اس لئے اللہ اگر دولت دے اس دولت کا صحیح استعمال اللہ نعمت دے اس کا صحیح استعمال اللہ صحت دے اس کا صحیح استعمال اللہ جمانی دے اس کا صحیح استعمال احسانی کے جمانی دیا ہے تو صرف عورتوں کو سونہتے رہیں اگلی گھومتے رہیں دل پھے کا عاشق بنتے رہیں آزکال مسلمانوں کی بچوں کو عاشق بننے کا بلا مزاج ہو گیا ہے طب shortly 11 جلسوں میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے لوگ ابھی موجود ہیں سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سبحوں کو صحت و تندوستی عطا فرمائے کبھی کبھی پوری رات جا کر اپنی تقدیر جگانی کی توفیق عطا فرمائے شادی بیاں میں بہت آب جگہ ہوں گے کھیل تماشے دیکھنے میں بہت اپنے وقت بتایا ہوں گے لیکن کبھی اس کڑاکی کی سردی میں اس دینی محفل میں وقت گزار کے دیکھیں کتنا مزہ آئے گا صبح صبرے جب آپ یہاں سے جائیں گے صلات و سلام اور دعا میں شریک ہونے کے بعد آپ کے دل کو اتنی خوشی حاصل ہوگی کہ میں نے آج کچھ کام کیا ہے اور آپ کو لگے گا کہ سچی خوشی ہمارے سینے کو مل گئی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و تندوستی عطا فرمائے ہمارے گھروں میں جو مشکلات ہیں جو بد امینی ہے جو پریشانیاں ہیں اللہ ہی ذکر خیر کی محفل کی برکت سے دور فرمائے بات بہت لمبی کرنی تھی مجھ کو کم سے کم دو ڈھائی گھنٹے کا خطاب کرنا تھا لیکن چونکہ وقت ہے نہیں تو جب تک آپ قائدے سے بیٹھے رہیں گے اور ابھی بھی بہت وقت ہے کچھ بہت زیادہ وقت ہوا نہیں ہے اللہ اصل وہ غلط فہمی میں ایسا کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی یہ سوچ کر کے کہ مجھ کو اکثر و بیشتر لوگ دو بجے کے بعد ہی دیتے ہیں تو دو بجے سے پہلے وقت کیوں برباد ہو چلو یہی پیغام کہیں دوسری جگہ پہنچ جائے یہ سوچ کر کبھی کبھی دو تین چار چار مجلسیں میں لے لیتا ہوں کہیں مغربات پڑھ دیتا ہوں ایک گھنٹے پھر کہیں نو بجے سے لے کے دس تک بول دیتا ہوں پھر کہیں گیارہ سے بارہ بول دیتا ہوں اور کبھی اخیر میں دو بجے سے چار بجے تک کہیں بول دیتا ہوں تو چار چار مجلسیں کبھی کبھی ہوتی ہیں ہمیشہ نہیں تو آج بھی ایک میں فلتی اس میں شرکت کرنا تھا اور وہاں میں نے اپنے وعدے کی مطابق مجھ کے بارہ دو بجے تک یہاں پہنچنا تھا کبھی اصد بھائی ہیں دو گھنٹے وہ نات پڑھیں گے ازری صاحب ہیں وہ لمبی تقریب کریں گے تو وہاں جا کے کیا بیٹھنا چلو دوسری جگہ پیغام پہنچ جائے پھر اپنے ٹائم پہ میں پہنچ جاؤں گا تو اس لئے میں تو اپنے ٹائم پہ پہنچا ہوں جو میرا وعدہ تھا کہ دو بجے میں آؤں گا مگر وہ دس بیس منٹ تاخیر ہوئی تھوڑی سی وہ کوہرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سوہوں کو دینی مجلسوں کا احترام کی توفیق عطا فرمائے آپ یہاں قوالی سننے نہیں آئے ہیں کوئی ناج گانے کی میں فلم میں نہیں آئے ہیں بلکہ آپ دینی مجلس میں اپنے مذہبی رہنما کو سننے آئے ہیں اس بات کو ہمیشہ دیماغ میں رکھنا ہے کہ میں قرآن حدیث سننے آیا ہوں میں اپنے مذہبی رہنما کو سننے آیا ہوں دوسرے لوگ جاگ گئے وہ اپنے دھر میں گروہ کا بڑا احترام کرتے ہیں پدھان منطری جی کسی پنڈی جی کے سامنے جاتے ہیں تو ان کا پاؤں چھو لیتے ہیں یہ چرن چھونا پاؤں چھونا یہ ان کے ہاں ہے کہ اپنے دھر میں گروہ کو سمان دیا جائے ان کے پاؤں کو چھونا جائے یہ احترام ہمارے مذہب نے بتایا تھا ایک آلِ رسول جس نے اپنے استاج سے کچھ سبق پڑھے تھے ان کی خاطر وہ نیچے اترنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ آلِ رسول ہیں اور آپ اپنی سواری پہ سوار رہے ہیں آپ میرے لئے اترے نہیں مگر انہوں نے کیا کہا کہ جس نے ایک سبق بھی کسی کو پڑھایا وہ سمجھ لیں کہ اپنا غلام بنا لیا جس نے ایک سبق پڑھایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنا غلام بنا لیا یعنی ان کی عزت اب ضروری ہے اور جو دو دو گھنٹے ایک ایک گھنٹے آپ کو دین سمجھائے جو درسگاہوں میں آپ کو کتاب پڑھائے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لئے محترم یعنی قابل احترام ہو جاتے ہیں اس مذہبِ اسلام ڈسیپنین کا مذہب ہے یہ عدب اور احترام کا مذہب ہے ہمارے یہاں صرف احترام ہی احترام ہے ایک عورت پر اسلام نے لازم قرار دیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں کتنا بڑا احترام ہے سجدہ تعظیم کی آخری حد ہے وہ اسی لئے سجدہ سوائے خدا کے سجدہ عبادت کسی دوسرے کے لئے جائز نہیں ہے سجدہ تعظیمی اگر کوئی کرتا ہے تو ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ عبادت کفر ہے اور سجدہ کیا ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا اور سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے غیر خدا کے لئے سجدہ نہیں ہے لیکن حدیث میں کیا کہا گیا کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کے لئے سجدہ جائز ہوتا تو ہر عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں اللہ اس سبتہ ہے اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا کہ مہر کی رقم شوہر دیتا ہے نانو نفقہ شوہر انتظام کرتا ہے اور عورت رانی بن کے اپنے گھر میں رہتی ہے شوہر بیچارہ کڑاکی کی سردی میں چل چلاتی دھوپ میں زبردست بارش میں وہ ساری مصیوتیں اٹھا کر کے اپنی بی بی کو آرام پہنچاتا ہے کہ آپ گھر میں رہیے ہم باہر ریڈی چلائیں گے ٹھیلہ چلائیں گے ہم آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے یہ جب اتنا بڑا کام شوہر کرتا ہے تو عورت پہ لازم ہے کہ ان کی ہر پسند کا خیال رکھے جب باہر سے گھر آئیں تو ان کے لئے سب سے پہلے سارا کام چھوڑ کے ان کا استقبال کریں ان کی عزت کریں عورت کے لئے ماں اور باپ سے بھی بڑا مقام شوہر کا ہوتا ہے مرد کے لئے سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ماں ہوتی ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے عورتوں کے لئے بھی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے مگر عورت کے لئے شوہر کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ شوہر اگر ناراض ہوا تو ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور حدیث مایہ ہے کہ شوہر اگر ناراض ہوں اسی حالت مگر عورت مر جائے تو اس کے لئے جنت کی خوشبو اس کے لئے حرام ہو جاتی ہے یعنی سمجھ لیں کہ وہ جنت نہیں جائے گی اگر یہ مقام ہے شوہر کا کہ وہ ناراض نہ ہو شوہر کو ہر حال میں راضی رکھا جائے لیکن حالات کیسے ہیں اب آپ کو معلوم ہے چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں دین سے دوریوں کے نتیجے میں چونکہ وہ اپنے شوہر کو اپنا پارٹنر سمجھتی ہیں اب پارٹنر سمجھنے کے ناتے وہ دو گالی دیں گے تو ہم چار گالی اس کو دے دیں وہ دو گالی دیں گے تو ہم چار گالی اس کو دے دیں وہ دو بات کہیں تو ہم چار بات اس کو کہہ دیں اس ساری باتیں جہالت کا نتیجہ ہے اور آج جو کسرت سے طلاق ہو رہی ہے اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں یہ عدب اور احترام کی کمی کی وجہ سے ہیں اگر بی بی اپنے شوہر کو اپنے لئے سمجھ لے کہ یہ میری جنت بھی ہے یہ میری دوزق بھی ہے اور حدیث مایہ بھی ہے یہ شوہر تمہارے لئے جنت بھی ہے شوہر تمہارے لئے دوزق بھی ہے یعنی شوہر اگر ناراض رہے تو بس سیدھے جہنم اور شوہر اگر راضی رہے تو جنت یہ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری جہنم بھی ہے مگر جہالت کی وجہ سے عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ میں شوہر کے سامنے اگر جھک گئی یہ ہم پر چڑھ جائے گا اور سہیلیاں بھی ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ تم ان سے دب کے مت رہنا اور ماں بھی کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ دب کے مت رہنا نہ سات سے دبنا نہ شوہر سے دبنا بلکل جم کے رہنا آج کسرت سے جو طلاق ہو رہی ہے اس میں اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے اگر ماں اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ بیٹی تمہارے شوہر اب مجھ سے زیادہ محترم ہے ماں باپ سے زیادہ تیرے لیے اب شوہر قابل توجہ ہیں خبردار ان کو تکلیف نہ ہونے پائے اور وہ تم سے ناراض نہ ہوں میرے پاس مت آنا مت آنا مگر شوہر سے جدہ نہ ہونا یقین جان لیں کہ نوے فیصدی لڑایاں وہی ختم ہو جائیں گی جب عورت اپنے شوہر کو ماں باپ سے زیادہ محترم ہستی سمجھ لے کیونکہ بہت بڑا مقام اس کے لیے مگر فلم دیکھنا جاہلوں کی صحبت میں رہنا اور شیطانی سوچ رکھنا شیطانی سوچ طلاق دے دیں گے تم کو تو اب وہاں بولتی ہے کہ اگر ایک باپ کا بچہ ہو تو طلاق دے دو تم تو اب جہاں اس کو مرد کو غصہ آتا ہے وہ فوراں طلاق دے دیتا ہے تو آج دنیا طلاق سے بھر گئی عدب کی کمی ہے ماں باپ اتنا بڑا اتنا بڑا قابل احترام ہے والدین کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے مگر ایک بیٹا اپنی ماں کو بلکل نوکرانی سمجھتا ہے نوکرانی کی طرح اس کو دیکھتا ہے کہ بیوی کہ ڈر سے تو وہ مارے مارے پھرتا ہے بیوی کی ماں کا احترام کرتا ہے کہ وہ میری ساس امیج ہے بیوی کی بہن کا احترام کرتا ہے مگر اپنی خاص بہن اپنے خاص بائی سے صرف لڑائی اور چھگڑا کرتا ہے باپ والدِ گھرامی قابل احترام ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے مگر باپ جنت کا دروازہ ہے تو جنت کا دروازہ ہے باپ ماں سے بھی زیادہ قابل احترام ہے کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے مگر جنت میں گھسنے کے لئے دروازہ چاہیے اور باپ جنت کا دروازہ عام طور پر جلسوں میں ایسے ماں 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 کا چرچہ ہوتا ہے شائری بھی ماں ماں کے ہوتی ہے لیکن باپ قابل احترام ماں سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ باپ میری ماں کا بھی سردار ہے جس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ ماں کا سردار ہے میرا باپ وہ ماں کے لئے ایک محترم ہستی ہے تو جو باپ میری ماں کا سردار ہے تو وہ باپ تو ہمارے لئے ماں سے زیادہ قابل احترام ہے تو خدمت ماں کی زیادہ اور احترام باپ کا زیادہ ہے چونکہ ہمارے ساتھ ماں کی شفقتیں باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں خدمتیں زیادہ ہوتی ہیں جس طرح ایک پودے کو پھلدار بننے کے لئے رات کی سردی کی بھی ضرورت ہے اور سورج کی گرمی کی بھی ضرورت ہے لیکن جو پودہ اکثر نرم ماحول میں رہتا ہے وہ بڑھ تو جاتا ہے مگر طاقتور نہیں ہوتا اس میں زیادہ پھل فروٹس نہیں پیدا ہوتے جب تک کہ سورج کی تپیش پودے پہ نہیں پڑے اس وقت تک کوئی پودہ زیادہ طاقتور نہیں ہوتا تو باپ مثل آفتاب کے ہے جو آنکھ دکھا کے ہاتھ دکھا کے ڈر دکھا کے بچوں کو تباہی اور بربادی سے بچاتا ہے تو باپ کے پیار میں بچہ تباہ ہو برباد نہ ہو نہیں پائے اب ماں کے پیار میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے کہ بچہ اس میں بہک بھی جاتا ہے کرناٹک کی ایک ماں کے آٹھ بیٹے اور آٹھوں بیٹے میڈیکل آفیسر بن گئے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بن گئے آٹھوں بیٹے ایک بیٹا دو بیٹا نے آٹھوں بیٹے جب ہمارے ایک بھائی صاحب وہاں گئے مولانا صاحب تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آٹھ بچے اس میڈیکل آفیسر بن گئے آخری اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے کس کی محنت ہے تو کہا گیا کہ اس ڈاکٹر سے خود پوچھا کہ تم بھائیوں کی پیچھے کس کی محنت ہے کہا ان کا نام لینے سے مجھ کو آج بھی ڈر لگتا ہے ان کا نام لینے سے آج بھی مجھ کو ڈر لگتا ہے کہا کیا مطلب کہا وہ میری ماں ہے جس کے نام سے آج مجھ کو ڈر لگتا ہے میری پرورش میں انہوں نے بیجا پیار کو دخل نہیں دیا اس کو انگریزی میں پیمپننگ کہتے ہیں یعنی زیادہ لاد پیار کرنے سے بچے برواد ہو جاتے ہیں اور بچوں کی تواہی کی پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے ابھی ایک بہت بڑے مفتی اپنے پورنیا کٹھیارے علاقے کے تھے مگر اس کا بچہ ناکارہ ہو گیا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچوں کے ناکارہ ہونے کا سبب کیا ہے نہیں میں نے ان کے چھوٹے بھائی سے پوچھا تو وہ مفتی تھے انہوں نے کہا کہ میری بھابی جو میرے بڑے بھائی کے بیوی ہیں یہ ان کا لاد پیار میرے بھائیا کے سارے بچوں کو برباد کر دیا بھائی تو ہمیشہ باہر رہے مدر سے میں تقریر کرنے میں رہے باہر رہے اب یہ ذمہ داری اس عورت کی تھی کہ اپنے بچوں کو تواہی بربادی سے بچائے اسکول نہیں جائے تلوچار تماشہ مارے نہیں بے جا لاد پیار بچوں کو سڑک چھاب بنا دیا اور اس عورت کے ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا تھا کرنا ٹکا اور اسی لاتھی ڈنڈے نے اس کے آٹھوں بیٹوں کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنا دیا ایم بی بی ایس ڈاکٹر شام سورج ڈوبنے سے پہلے کہاں ہے اور جو کہ باپ تو بیچارہ نکلا شام آتا ہے دن بھر تو نگرانی ماں کی رہتی ہے تو پتہ چلا کہ ماں اور ایسی ماں تو کرولوں میں کوئی کوئی ہوتی ہے سارے بچے ڈاکٹر بن گئے اور جنرل عورتیں وہ اپنے شوہر مار رہا ہے تو وہ بچے کی طرف داری کرتی ہیں شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں اور بچے کو مارنے نہیں دیتی ہیں بچے کے سامنے باپ کو شکایت کرتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ آج تو چھوٹا بچہ ہے اس کے پیار کر رہے ہیں مگر کل جب شادی ہوگی پھر آپ ان کا چہرہ دیکھنے کے لئے ترست جائیں گے ساری شفقتوں سے محروم ہو جائیں گے تو خیر بیٹھ میں بات آئی کہ ماں کی خدمت زیادہ ہے مگر احترام باپ کا زیادہ ہے ماں کا پیار کا بھی بڑا دخل ہے مگر باپ کی گھرمی کا بہت بڑا رول رہتا ہے بچوں کی پیچھے خدمتیں ماں کی زیادہ اس لئے ہیں جب بات چھڑ گئی میں اس کو مکمل کروں پھر میں آگے بڑھتا ہوں میرا ٹاپک یہ نہیں میرا ٹاپک تو وہ ہے میں قرآن پاک کی دو تین آیت پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ قرآن پاک کیا مجھے نظریہ دیتا ہے اور ہم لوگ کس مخول میں آج جی رہے ہیں اور ہم لوگ کس مٹی کو سونا سمجھے ہوئے ہیں اور کس لوہے کو ہیرہ سمجھے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ کیا چیز ہے اللہ کے نزدیک قرآن حدیث کے روشنی میں مصطفیٰ کی نگاہ میں بس وہ دو چار آیتیں دو تین حدیث میں پڑھوں گا اس سے پہلے جب یہ بات چھڑ گئی ہے کہ اسلام عدب اور احترام کا مذہب ہے عالم کا احترام مسجد کا احترام مدرسے کا احترام مولانا کا احترام داری جس کی سفید ہو گئی ان کا احترام شوہر کا احترام بڑی ماں کا احترام بڑے باپ کا احترام چچا کا احترام پھپا کا احترام استاز کا احترام یعنی اسلام میں تو ڈسیپلین ہی ڈسیپلین ہے یہاں بے عدبی کے لیے بتمیزی کے لیے گستاخی کے لیے کوئی جگہ نہیں آج اگر ہمارے بچے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں عالموں کی جلسہ جلوس کی ہوا ہٹنگ کرتے ہیں تو یہ سب کافروں سے انہوں نے سیکھا ہے چونکہ جب سے ہم نے عالموں کو ہٹنگ کرنا شروع کی یہ مولانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں یہ مولانا صاحب حلام کھاتے ہیں یہ مولانا صاحب اپنا کام بناتے ہیں یہ مدرسہ کی صورت میں دکان کھولے ہوئے ہیں ان کو اور کوئی مطلب نہیں تو جب سے یہ احترام کھٹا تو پھر لوگوں میں آوار کی آگئی آسادی آگئی جو دماغ مایا وہی کرنا ہے مولانا قرآن بھی بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اگر نیتہ کے بارے ہیں آپ یہ نظریہ قائم کر لیں کہ نیتہ جھوٹ بولتا ہے اگرچہ نیتہ سچ بولتا ہو لیکن اگر آپ کہیں کہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ کافر نہیں ہو جائیں گے چونکہ نیتہ بولتا ہے میں سڑک بناوں گا مگر آپ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے تو اس میں آپ کافر نہیں ہو جائیں گے نیتا بولتا ہے کہ میں ہر گھر کو اندر آواز دے دوں گا مگر آپ بولتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ اس سے کافر نہیں ہو جائیں گے چونکہ وہ بولا اندر آواز بنائیں گے اور آپ نے کہا نہیں بنا گا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کہ سچ کو غلط کہنا ہو سکتا ہے مگر کافر آپ اس سے نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی مولانا کے بارے میں دماغ میں سٹ ہو جائے میرے بچوں کا یہ جھوٹ بولتا ہے تو وہاں ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیوں مولانا قرآن شریف کی آیت پڑھے گا اور وہ اس کے دماغ میں سٹھ ہے کہ مولانا جھوٹ بولتا ہے تو ہم قرآن پڑھیں گے وہ بولے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے بسیدھے ایمان ختم ایمان ختم اگر وہ نکاح والا ہے تو بی بی اس کے نکاح سے نکل گئی اس لئے مولانا کے بارے میں دوسروں سے دشمنی کریں تو ایمان نہیں لوٹے گا لیکن مولانا صرف دشمنی کیا دشمنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ورود کرنا وہ اگر پورا جا رہا ہے تو پچم جا رہا ہے وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو بلکل اس کا اپوز کام کرنا دشمنی کا یہ مساج ہوتا ہے تو دشمنی اگر کسی نیتہ سے ہوا وہ شراب پی رہا ہے آپ نہیں پیائیں گے تو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن مولانا سے دشمنی ہوئی مولانا قرآن پڑھے گا آپ بولیں گے ہم نہیں پڑھیں گے قرآن مولانا نماز پڑھے گا آپ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم اس کے ورود میں کام کرے گے مولانا دسترخان پہ کھانا کھائیں گے آپ بولیں گے نہیں ہم میں دسترخان کے کھانا کھاؤں گا مولانا صاحب تذبیح پڑھیں گے آپ بولیں گے میں نہیں پڑھوں گا مولانا صاحب قرآن بولیں گے آپ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے اس لئے دوسروں کے تعلق سے جھوٹ کا نظریہ قائم کر لینا گناہ ہو سکتا ہے مگر ایمان نہیں لوٹے گا مگر علماء کے تعلق سے اگر یہ نظریہ قائم ہو گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایمان کے لوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور دین کی خطرہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے اپنے بال بچوں کے سامنے کبھی کسی عالم کی توہین نہیں کریں ان کے سامنے کبھی نہ بولیں کہ مسجد کے امام ایسا اسے بچ کے رہنا یہ مولانا ایسا اسے بچ کے رہنا یہ پیر ایسا اسے بچ کے رہنا یہ سارے مولوی کے چکر میں مت پڑھنا وہ ایسا ہے اگر آپ نے ایسا کہا تو یاد رکھ لیں آپ اپنے پاؤں پہ کلھاری مار رہے ہیں اگر بچے آپ کے عالموں سے دور رہے جلسہ جلوس سے دور رہے جیسے ہمارے بچے آج ہلڑ بازی کرتے ہیں تین گھنٹے سنیمہ حال میں رہتے ہیں مہر وہ جلسے میں بیٹھنا اس کے لئے بوجھ رہتا ہے یہ ہمارے بچے آج مدرسے کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ ہاں صرف قرآن خانی کرنے والے بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کو معلوم نہیں کہ مدرسے کی تاریخ کتنی روشن ہے وہ جانتا نہیں ہے اس لئے وہ اپنے حساب سے مولانا کا مزاق کرنا اس کے دماغ میں گسا رہتا ہے جبکہ یورپ کا ایک بہت بڑا دانشور اس نے مدرسے کے تعلق سے عالموں کے تعلق سے کیا نظریہ قائم کیا ہے جرح اس کو پچاس بار پڑھئے اور پھر دیکھئے کہ وہ یورپ کا کریشن ہائیلی کوائلیفائیڈ آدمی وہ مدرسے کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے it must be owned that all the knowledge further of physics اور astronomy اور astrology اور mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the European schools and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy اس کو پچاس بار پڑھئے کہ وہ کریشن پڑھالک کا آدمی جو ہندوستان کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا وہ دادا ان کا وہ سردار ہے چونکہ وہ یورپ کا ہے اور پھر اور یورپ کی دھمک ایسے ہی پوری دنیا میں مشہور ہے وہ پڑھالک کا آدمی کہتا ہے یہ جو دنیا ہر میں سائنسی ترقیہ ہیں ہوائی جہاز four wheeler two wheeler یا ٹرین ہندوستان کا کوئی آدمی نہیں بنایا ہے ہوائی جہاز سے لے کے کمپیوٹر تک کمپیوٹر سے لے کے four wheeler three wheeler سائیکل تک یہ ساری چیزیں یورپ اور امریکہ کے دانشوروں کی محنتوں کا نتیجہ ہے ان لوگوں کا چونکہ وہ لوگ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں اور وہ لوگ دماغ جلا جلا کے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ کام کے آدمی کم ہے ہمارے ہاں حسد زیادہ ہے ہمارے ہاں جلن زیادہ ہے ہمارے ہاں ٹانگ کھیچائی زیادہ ہے ہمارے ہاں اچھائی پہ پردہ ڈالنا اس کی ہوتنگ کرنا اس کی غیبت کرنا اس کو بے عزت کرنا اس کو زلیل کرنا اگر پڑھالک آدمی ہاں ہاں بڑا پڑھالک آدمی ہے کوئی حج کو جا رہا ہے ہاں ہاں نو سو چوہا کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے آرہے وہ ریاکار ہے مکار ہے ڈھونگی ہے یعنی صرف نگیٹیو سوچ ہمارے دماغ میں آتی ہے امریکہ اور یورپ کے دانشوروں کے سوچ میں ہمیشہ پوزیٹیو رہتا ہے ہوائی جہاز امریکہ کے دو بھائیوں رائٹ برودرز نے بنایا تاکہ قیامت تک کروڑوں آدمی اس سے فائدہ حاصل کریں آج سب سے زیادہ فائدہ ہوائی جہاز سے مسلمانوں کو ہو رہا ہے اگرچہ ہوائی جہاز منانے والا وہ کریشن ہیں وہ دو بھائی ہیں جنہوں نے دماغ جلا کہ ہوائی جہاز کا فارمولہ دیا انیس سو تین میں اور آج پچاس لاکھ صرف حاجی اس سے سفر کرتے ہیں اور ایک کروڑ کے قریب رمضان میں عمرہ کرنے والے اس ہوائی جہاز سے سفر کر کے ہرمین طیبین کا سفر کرتے ہیں سب اس سے زیادہ اگر کوئی ہوائی جہاز سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ قوم مسلم ہے لیکن بنانے والا کون ہے وہ نصرانی عیسائی ہے اور پھر یہ کمپیوٹر جس کو ہم لوگ چلاتے ہیں یہ بنانے والا کیا ہے وہی یورپ کا کریشن ہے تو وہاں کے لوگ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں وہ فالتو چیزوں میں نہیں لگے رہتے چوک چورہے پہ بیٹھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرتے یہ وقت برباد کرنا اس سے مسلمانوں کہیں سم آیا ہے جبکہ پوری دنیا کو وقت کی پابندی کا سسٹم مسلمان نے دنیا کو سکھایا ہے اسلام نے بتایا ہے کیسے ایک ایک منٹ قیمتی ہے اس کو اسلام کیسے بتاتا ہے جیسے ابھی دو گھنٹے کے بعد سورج نکلنے والا ہے ابھی عشاء کا ٹائم ہے ابھی ایک گھنٹے کے بعد فجر کا ٹائم شروع ہوگا جب فجر کا ٹائم شروع ہوگا تو فجر کا ٹائم جیسے شروع ہو گیا چار بچ کر پچپن منٹ پہ تو چار بچ کر پچپن منٹ سے پہلے ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں چار بچ کر پچپن منٹ کے بعد عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں چار بچ کر پچپن منٹ تک ہم سہری کھا سکتے ہیں چار بچ کر پچپن منٹ کے بعد ہمارے لیے اب رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے اور دانہ پکھانا حرام ہے پانی پینا حرام ہے تو ایک منٹ پہلے جو دانہ حلال تھا ایک منٹ کے بعد حرام ہو گیا ایک منٹ پہلے جو بیوی حلال تھی ایک منٹ کے بعد وہ بیوی میرے لیے حرام ہو گئی ایک منٹ پہلے جو پانی حلال تھا وہ میرے لیے حرام ہو گیا ایک منٹ پہلے جو روٹی حلال تھی ایک منٹ کے بعد حرام ہو گئی چھے بچ کر دس منٹ میں آفتاب غروب ہوتا ہے تو چھے بچ کر دس منٹ تک پانی حرام ہے لیکن چھے بچ کر گیارہ منٹ وہی پانی میرے لیے حلال ہو گیا چھے بچ کر دس منٹ تک میری بیوی میرے لیے حرام تھی اچھے بچ کر گیارہ منٹ کے بعد اب وہی بی بی میرے لئے حلال ہوگی مطلب صحبت کرنا ہم اس طرح کرنا روزہ کیا مطلب ہے دانہ پانی بی بی سے رک جانا یہ ہے روزہ کی پریبہشہ باقی اور انٹرنل پریبہشہ یہ ہے جس طرح دانہ سے بچنا ہے جو دانہ حلال تھا اسی طرح سے گناہوں سے بچنا ہے دانہ دانہ پانی سے بچا کے اللہ ہمیں جھوٹ سے ہیبت سے چوری سے چگل خوری سے شراب سے سود سے بچانے کی چھمتہ دینا چاہتا ہے جیسے تمہارے پاس دانہ ہے تم کھا سکتے ہو لیکن اب بارہ گھنٹے صبح سے لے کے شام تک اس سے تم بچ جاؤ تو دانہ سے بچنے کے بعد تمہیں جو صلاحیت پیدا ہوگی کہ ابھی اللہ کے کہنے سے تم دانہ سے بچے ہو اسی طرح اللہ کے کہنے سے اب جھوٹ سے بچانا اللہ کے کہنے سے ہیبت سے بچانا اللہ کے کہنے سے زینہ اور شراب سے بچانا تو روزہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے روزہ ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے پریپیار کرتا ہے روزہ ہمیں اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے اللہ کی بات ماننے کے لیے اگر سر رہنے کا پیغام دیتا ہے تو روزہ بظاہر دانہ پانی سے رک جانے کا نام ہے مگر حقیقت میں اس کے پردے میں اللہ گناہوں سے ہمیں روکنا چاہتا ہے یہ ہے روزہ کی تھیم یہ ہے روزہ کا سینس یہ ہے روزہ کا اصل مفہوم یہ ہے روزہ کا اصل مقصد اس کی غرض و غایت ہے بغیر بظاہر لوگ دانہ پانی بیوی سے بچنے کا نام روزہ دیتے ہیں خیر یہ ٹاپک میرا نہیں میرا ٹاپک یہ ہے کہ ایک منٹ پہلے حرام ایک منٹ کے بعد حلال ایک منٹ پہلے حلال ایک منٹ کے بعد حرام ایسا کسی بھی مذہب دنیا میں نہیں ہے کہ ایک منٹ پہلے حرام ایک منٹ کے بعد حرام ہو میرے یہاں ایک ایک منٹ قیمتی ہے حج کا دن ہے زلحجہ کی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں حالت احرام میں رہنا یہ سب سے بڑا رکن ہے حج کا کوئی سال کے تین سو ساٹھ دن وہاں رہ جائے وہ حاجی نہیں ہوگا لیکن حاجی کب ہوگا جبکہ وہ زلحجہ کی نو تاریخ میں حالت احرام میں وہ اس میدان میں رہتا ہوگا اس میدان میں وہ بہوشی کے عالم میں بھی گزر گیا احرام باندھ کر تو وہ حاجی ہو گیا فضاؤں میں جہاز سے بھی گزر گیا تو حاجی ہو گیا اور ایسے جا کے تین سو ساٹھ دن وہاں بیٹھا رہے نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے نزدیک وقت کی کتنی اہمیت ہے زکاة سال بھر جس مال پہ ہو جائے وہ اس پر زکاة فرض ہے جیسے میری بیوی کے پاس ایک کروڑ کا زیور ہے سال جب گزرے گا تب اس پر زکاة فرض ہوگی اور جب تک وہ مال رہے گا ہر سال اس پر زکاة فرض ہے ایسا نہیں کہ ایک بار نکال دیا تو اب ہر سال کے لئے فری ہو گیا اگر وہ سونا چاندی ہے تو اس پر زکاة فرض ہے جو اس کا کریٹیریا کو فلفل کرتا ہے اور ہر سال زکاة فرض ہے اور جتنا مال اس میں سے گھٹ گیا یا بیج دیا اب جو مال بچا ہے اس پر زکاة فرض ہے لیکن جتنا مال ہے جس پر زکاة نکال دیا اس پر بھی اگلے سال نکالنا ہے اگر وہ مال میرے پاس رہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں سال لگنا ضروری سال لگنے سے ایک دن پہلے میں نے وہ ایک کرول کا زیور میں نے اپنے شوہر کو گفٹ کر دیا بیوی کے پاس مال ہے بیوی پر زکاة فرض ہے شوہر پہ نہیں لیکن شوہر نے سال لگنے سے پہلے اپنے شوہر کو وہ مال دے دیا میں نے یہ مال آپ کو دے دیا شوہر اس کا مالک ہو گیا اس مال پہ سال نہیں گزرا اب اس پہ زکاة فرض نہیں ہے چونکہ زکاة فرض ہوگا سال گزرنے کے بعد اب وہ شوہر کے پاس وہ مال رہا آٹھ مہینے تک لیکن شوہر پھر آٹھ مہینے دس مہینے گیارہ میں رکھنے کے بعد وہ مال لوٹا کے پی بی بی کو دے دیا کہ یہ مال میں نے تجھ کو بطور گفت دے دیا اب شوہر پہ زکاة فرضہ نہیں ہے مگر آپ ایسا مت کیجئے گا چونکہ زکاة سے بچنے کے لیے یہ حیرہ پیری بدلہ بدلی مت کیجئے گا میں صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ سال لگنا ضروری ہے لیکن اگر کسی وجہ سے سال لگنے سے پہلے وہ مال بگ گیا وہ سارے زیورات بگ گئے زمین خریدنی تھی سارے زیورات بگ گئے اب سال لگات فرض نہیں ہے تو کس قدر پنچوالیٹی وقت کی پابندی اسلام میں ضروری ہے کس قدر وقت کی پابندی ہے دس بجے میں زہر کی نماز نہیں پڑھ سکتا زہر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا کب؟ جبکہ زہوے کبرا کا ٹائم ختم ہو جائے اب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے تب اس کے بعد وہاں سے اب زہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو زہر کا ٹائم دس بجے نہیں ہے گیارہ بجے نہیں ہے آٹھ بجے نہیں ہے نو بجے نہیں ہے سات بجے نہیں ہے تو وقت وقت کی بات ہے جس مذہب میں ایک ایک منٹ قیمتی ہو اس مذہب کے فالوار اگر چوک پہ دو گھنٹا یوں ہی گزار دیں ایک گھنٹا یوں ہی دوستوں کے ساتھ مٹر کشتی میں گزار دیں رات بار چار چار گھنٹے بیٹھ کر موبائل چلا کے گزار دیں تو اس کا بیٹا دل پھیک آشک تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا گھٹکا خور تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا کوڑی بھس دل کام چور تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ریل کی پٹی اکھانے والا ڈکے تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا مالگاری لوٹنے والا چور تو ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ناکام خائب و غاسر تباہ و برباد تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی ڈسٹٹ مجسٹیٹ نہیں ہوگا ڈسٹٹ مجسٹیٹ بننے کے لیے اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے ڈیلی سٹڈی کرنا ضروری ہے سائنٹسٹ بننے کے لئے ساری دنیا کے رشتے ناتوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے تنہائی میں گوشہ نشی ہو کر پوری یونیورس کی گہرائی پہ ریسرچ کرنا غور کرنا ضروری ہے سر کے بال کتنے بڑھ جائیں کپڑے کتنے گندے رہیں ناخن بڑھ جائیں یہ سارے ویکیانکوں کے یہ سارا جغرافیا اس کا ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرتے ہیں کہ آسمان بغیر کھمبے کے کیسے کھڑا ہے زمین پانی پہ کیسے ٹھیکی ہے یہ پہاڑ پھوٹے کا کام کیسے کر رہا ہے وہ ریسرچ کرتے 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 اسی میں سے ایک نئی چیز کا عوض کار کرتے ہیں دنیا والوں کو دیتے ہیں دماغ اس نے جلایا کرونوں آدمیوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے کمپیوٹر بنانے والا دماغ جلایا اور آج کرونوں آدمیوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں دماغ جلا جلا کہ اس نے سائیکل بنایا سائیکل کوئی انڈیا کا آدمی نہیں بنایا ہے انڈیا کے لوگ بکواس کرنے میں ماہر ہیں انڈیا کے لوگ تنگا کروانے میں ماہر ہیں انڈیا کے لوگ دوسرے لوگوں کو مارنے میں ماہر ہیں اسی لئے انڈیا کے لوگ کیا کریں گے انڈیا موبائل امریکہ کا یہ موبائل چلائیں گے چوبیس گھنٹے بیٹھ کر اب سائیکل امریکہ کا یہ چلائیں گے اس سائیکل کا فائدہ حاصل کریں گے ٹرین امریکہ کا دیا ہوا اس ٹرین پر یہ سفر کریں گے یہ لڑائی کریں گے تو جو محنت کر کے دوسروں کو کچھ دینے کی ٹھان لیتا ہے وہی اپنے وقت کا سائنٹسٹ بنتا ہے وہی ویکیانک بنتا ہے جو ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھے آوارگی میں نہ گزارے یہ اسلام نے دنیا کو وقت کی اہمیت بتایا اور وڈم بنا ہے کہ اسلام کے فالاور ہی سب سے زیادہ آج وقت کو برباد کرنے والے بن گئے نتیجے میں آج یہودی مجھے مارنا چاہ رہا آج کرشن مجھے مارنا چاہ رہا ہندوستان کے مشرق یہ مجھے بھگانا چاہ رہا صاحب چائنہ کا بود اور جین یہ مجھے تباہ و برباد کرنا چاہ رہا یہ سارے لوگ مل کے مجھے میٹانا چاہتے ہیں کن کو میٹانا چاہتے ہیں جس نے دنیا والوں کو بتایا ہے نالیجیز پاور نالیجیز رائیڈ جس نے دنیا والوں کو بتایا ہے 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 یعنی جتنے بھی سسٹم ہے دنیا میں اچھے سسٹم چاہے جمہوریت کا یہ اسلام نے دیا ہے ایزوکیشن کا یہ اسلام نے دیا ہے اپنے سماج میں سوشل اینیمل بن کر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا یہ سماج اسلام نے دیا ہے ورنہ لوگ تو جانور تھے لوگ تو مہینہ مہینہ نہاتے نہیں تھے لوگ تو اپنی ماں سے زنا کرتے تھے لوگ تو جانوروں سے صحبت کرتے تھے کئی کئی مہینے وہ نہاتے نہیں تھے لوگ جانور تھے یہ تو چودہ سو سال پہلے جب اسلام کا سورج تلو ہوا پوری دنیاں کے لئے موڈل اور آئیڈیل بن کے پیغمبر آزم دنیا متشریف لائے تو انہوں نے ایک نظام حیات لوگوں کو دیا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا ہے کیا لیگل ہے کیا ایلیگل ہے کیا فرمیڈن ہے کیا پرمیٹیڈ ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے فرم دا کریٹل ٹو دا گری ماں کی گود سے لے کے تبرکی گود تک کامیاب زندگی گزارنے کا نصحہ کہیں دنیا میں آج موجود ہے کسی دوسرے تانشور کا دیا ہوا نے یہ نسطہ محمدِ عربی کا عطا کیا ہوا یہ نسامِ حیات مصطفیٰ کا دیا کیونکہ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہوگا اسے معلوم نہیں ہوگا وہ تو ہوتنگ کرنا سکھا ہے وہ تو اپنے باپ کی زمانی سنائے مولانا صاحب چھوڑ ہے یا جھوٹ بولتا ہے اب وہ کیسے جانے گا کہ مولانا صاحب علم و عدب اور اخلاق کے ماہر ہیں یہ قرآنِ کریم میں دنیا فرق کی ساری باتیں ہیں وہ تو فیجس کیمسٹی بائیلوجی پڑھاتا ہے سوچتا ہے قرآن شریف میں صرف نماز کی بات ہے لیکن جس دن اس کے سامنے پتا چل جائے کہ جس حدید اور لوہے کو تو کیمسٹی میں پڑھاتا ہے اس لوہے کے نام پر قرآن کی صورت ہے اس کا سینہ پھڑ جائے گا اس کا دماغ چکرا جائے گا جس دن وہ جانے گا کہ ہم نے مکڑی اور چوٹی اور ہاتھی اور گائے کو ہم نے بائیلوجی میں پڑھا ہے چوٹی اور مکڑی اور ہاتھی اور گائے کے نام پر قرآن پاکی صورتوں کے نام صورہ بکرا صورہ انکبو صورہ نمل صورہ فیل موجود ہے پھر اس کے دماغ میں یہ رنگ بجے گی کہ جو ٹاپک ویگیان کا ہے یہی ٹاپک کے نام پر قرآن کی صورتوں کے نام ہے تو وہ پھر یہی بولے گا کہ فیجس کیمسٹی آج کی پیداوار ہے اس کو جتنے بھی علوم دنیا میں ہے سارے علوم قرآن پاک کے عطا کیے ہوئے ہیں یہ قرآن فاؤنٹن آف نائٹ نالج اینڈ ویزڈم ہے وہ فیجس پڑھے گا بعد میں پہلے قرآن پڑھے گا وہ کیمسٹی بعد میں پڑھے گا پہلے قرآن پڑھے گا وہ بائیلوجی بعد میں پڑھے گا پہلے قرآن پڑھے گا لیکن چونکہ یہاں ہمارے باپ نے تو بتا دیا ہے کہ مولی صاحب جھوٹ بولتا ہے اس لئے اب وہ مولی صاحب ہزار قیمتی باتیں بولے اس سے اس کو کیا بھاس وہ تو جان ڈیمین پورٹ کے بولتا ہے کہ سارے علوم اسلام نے دنیا کو سکھا ہے اور عربی مداریز کے جو اسا تضا ہیں یہ اسا تضا یورپ کی سائنس کے باپ کہہ جانے کی مستویت ہیں یعنی مدرسے کے طلبہ مدرسے کے اسا تضا جو اسپین میں لوگوں کو ریسرچ کا میڈیٹیشن کا پانڈنگ کا غور و فکر کا تجسس کا تفکر کا پیغام دیتے تھے یہ مدرسے کے اسا تضا یورپ کی سائنس کے باپ ہے یہ میں نہیں بولتا نہ میرا پیر بولتا ہے نہ میرا فقیر بولتا ہے یہ یورپ کا جان ڈیمین پورٹ کریشن مورخ وہ کہتا ہے کہ اسپین کے علماء جو مدرسے میں درس دیتے تھے یہ وہی درس تھا جو سائنس کے دروازے کو کھولا ہے جس نے ریسرچ کا پیغام دیا ہے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقِ فِي الْأَرْضِ آیَةُ لِلْمُقِنِينَ وَفِي سَمَائِ رِسْقُكُنْ وَمَا تُوْ عَدُونَ یہ ساری آیتیں جو قرآن میں ہیں ریسرچ کا آسمان پہ دیکھو زمین پہ دیکھو ستاروں کو دیکھو ندی نالے کو دیکھو پودے کو دیکھو جانور کو دیکھو تھنوں کا دودھ دیکھو کیسے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے اس پہ تُو غور اور ریسرچ کرو یا دودھ حقیقت میں گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے لیکن یہ بات ہے تو آج بھی کیا نے ہم کو بتائی ہے لیکن جب میرا بیٹا جس دن وہ قرآن پڑھے گا اور قرآن میں جب دیکھ لے گا کہ سراحتن موجود ہے قرآن میں کہ دودھ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے اس دن اس کی آنکھ محسوک کے قطرے آ جائیں گے اس دن قرآن کو وہ سینے سے لگا لے گا وہ کس دن وہ جان لے گا کہ جس کے مسجد پڑھنے کے بعد دو روٹی تو مل جائے گی مگر قرآن پڑھنے کے بعد نظام حیات ملتا ہے اور اس پر عمل ہو تو جنت الفردان اس کی نعمت ملتی ہے یہ قرآن ہی ہے جو آدمی کو آدمی بناتا ہے جس دن وہ جان لے جراب میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کے میں سناتا ہوں اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں جس طرح اس طرح کے منٹیلیٹی رکھتے ہیں تاکہ اس کی بھی کچھ علمی پیاس بجائے اور روحانی خوراق سمجھ کر اس کو اپنے وگرہن کریں کہ کس طرح قرآن کریم میں نماز روزہ حج و زکاة رکاہ خولات طلاق کے علاوہ قرآن شریف میں اس طرح کے مزامین ہیں جس کو آج لوگ آج جدید سائنس میں پڑھتے ہیں جراب غور سے سنیے گا اللہ قرآن شریف میں جہاں کروڑوں ہزاروں عربوں کی ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں وَنَسَّ اللَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلْلِشَيْ حضور محبوب میں نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے تِبْيَانَ لِكُلْلِشَيْ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن آف ایوری تھی یعنی ہر چیز کا روشن بیان اس قرآن کریم میں موجود ہے تو اب ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جس طرح سے دودھ نکلتا ہے جب ایک جانور جب ایک گائے چارہ کھاتی ہے کھانے کے بعد وہ پیٹ میں جاتا ہے وہاں جب وہ پچتا ہے تو اس سے ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے ایک طرف سے پخانہ یعنی گوبر نکلتا ہے اور اسی طرف اسی سے ایک طرف سے بلڈ نکلتا ہے تو پیٹ میں جب وہ دانا جاتا ہے تو وہی سے ایک فنکشن شروع ہوتا ہے ادھر سے پیشاب ادھر سے پخانہ ادھر سے بلڈ اب اسی پیشاب اسی پخانہ کے بیچ سے یعنی گوبر اور پیشاب کے بیچ سے اور خون جو نکمہی سے پتیار ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کھانا نہ کھائے اور بلڈ نہیں بنے گا وہ مر جائے گا کسی کا کھانا کھاتا اگر بلڈ نہیں بنتا ہے تو مر جاتا ہے وہ کچھ ہی دل کا مہمان وہ ہوتا ہے کھانا بننا کھانا اندر جانا اس کا پچنا پھر وہاں سے بلڈ کا بننا یہ زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے جس طرح ہم لوگوں کا بلڈ بن رہا ہے ہم لوگ زندہ ہیں پچاس سال چون سال کی عمر ہم لوگوں کی ہو گئی ہم لوگ کبھی آس تک بلڈ اوپر سے نہیں چڑھوایا ایسا نہیں کہ ہم بہت تیس مارکہ ہو گئے ہم ہمارا ایسا ہو گیا نہیں یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ فضلِ الٰہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے اللہ کوئی نعمت دے تو اترانہ نہیں چاہیے کہ جی میں مولانا بن گیا میرے پاس داری ہے میرے پاس ٹوپی ہے ہم ایک قطیب تقریر کرتے ہیں پتا زرم ہے ہم کو کبھی کبھی لفاف لوگ دیتا ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے بہت تیر مار دیا یہ ہم نے بہت بڑی محنت کر دی ہم نے بہت بڑا کمال دکھا دیا نہیں نہیں بہت بڑے بڑے کمال والے کو زوال نے گھر لیا اس لئے اترائیے مت یہ نعمتِ الٰہی سمجھ کر سجدے شکر بجا لائے اللہ اگر دولت دے اللہ صحت دے اللہ تندرستی دے اللہ بیٹے کو موت نہیں دیتا ہے بیٹی جوان ہو گئی شادی شدہ ہو گئی صاحبِ اولاد ہو گئی سامنے والی کی بیٹی اٹھارہ سال میں مر گئی شادی کے دن مر گئی چار دن مر گئی میرا بیٹا جوان ہوا پڑھا لکھا نوکنی میں گیا شادی شدہ ہوا چار بچے ہو گئے ایسا نہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا سامنے والے کا اٹھارہ سال کا بیٹا مر گیا پڑھنے گیا تھا وہاں سے لاسو اس کی دلی سے آگئی یہاں ہاں کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے اگر دوسروں کی مسئیبت کا جس نے مزاق اڑایا وہ تیار ہے کہ جلدی اسی مسئیبت میں اللہ اس کو گرفتار کر دے گا یہاں ہٹنگ نہیں کرنی ہے مزاق نہیں اڑانا ہے بلکہ یہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو سویکار کرنا ہے جو باتیں صرف قرآن حدیث اور عالموں کی صحبت میں رہنے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ورنہ جاہیلوں کو دولت مل جائے تو اس کو اکران بن جاتا ہے اور اس کو اگر غریبی مل جائے اللہ دولت چھین لے تو وہ رو رو دھو کے کافر ہو جاتا ہے یعنی بولتا ہے کہ اللہ نے ان کو ضلیل کر دیا اللہ نے کچھتا نہیں کرنا چاہئے تو ایسا بول کے کافر ہوتا ہے اگر دولت ملی تو پھر کیا کرنا بولتا ہے رئیس لوگ تو زنا کرتا ہے رئیس لوگ شراب نہ پیئے تو پھر کیا کہنا مالدار لوگ زمیندار لوگ تو شراب پیتے ہیں وہ تو بیوی ایک ہوتی ہے دو چار دس ہری جن کی عورتوں سے وہ صحبت کرتا ہے مالدار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی مالدار لوگ زنا کرتے ہیں مالدار لوگ شراب پیتے ہیں مالدار لوگ سود کھاتے ہیں مالدار لوگ نوکروں کو ٹھکتے ہیں مالدار لوگ دوسروں کو جانور سمجھتے ہیں جس دن وہ بستر پہ پڑھتے ہیں جن کو ٹھکا ہے وہ آکے کہتا ہے بینٹی لیشن پہ ہے آکسیجن لگی ہوئی ہے اب بتاتے ہی ترانے والا چلانے والا نوکروں کو ٹھگنے والا اب تیرا کیا حال ہے اس وقت وہ سوائے آنکھ پھا کے دیکھنے کے کچھ نہیں کر سکتا اس وقت یہ اس کو یہ ٹھگا تھا جس کا نام بگاڑ کے بولا تھا جس کو زلیل سمجھا تھا کہ تمہارے چھپر پہ گھاس نہیں ہے تو اس کا بیٹا ہے کیا بولے گا کیا آنکھ دکھلائے گا میرے سامنے سارا غرور اللہ توڑ کے اس کی بولی چھین کر آنکھ کی بینائی لے کر اس کے بطن کی طاقت لے کر اسے مردہ بنا کے اللہ بتاتا ہے کہ تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظوری خدا ہوتا ہے اب اسے گھگیانے پر اللہ مجبور کر دیتا ہے دوسروں سے معافی مانگتا ہے اب اسی حالت میں تلپ تلپ کر وہ مر جاتا ہے جتنے بھی مغرور لوگ ہوتا ہے اس کا انجام ہی ہوتا ہے تو اللہ دولت دے تو سجدہ شکر بڑھ جائے اللہ دولت دے تو سکات بڑھ جائے اللہ دولت دے تو خیرات بڑھ جائے اللہ دولت دے تو اپنی بھائی اپنی بہن اپنی پوپی اپنی خالا جو بھی حاجت مند ہے اپنی دولتوں سے اس کا حصہ نکالا جائے چونکہ اللہ ضرورت سے زیادہ مال اس لیے دیتا ہے اس مال میں دو چار دس پچاس لوگوں کا حق رکھ دیتا ہے اور جب تک سب کے حق ادا ہوتے رہتے ہیں اللہ اس مال کو بڑھاتا رہتا ہے اور جب وہ مال اپداد سے پکڑ کے رکھنے لگتا ہے حق داروں کو حق نہیں نکالتا ہے دیر یا سویر وہ مال اس سے چھین لیا جاتا ہے پھر وہ سلک چھاب بن جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ بتا دیتا ہے کہ دولت دینے والا میں دولت چھیننے والا میں قل اللہم مالک الملک تو تل ملک منتشاہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا جسے حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے تو حکومت پانے کے بعد اترانا مت حکومت پانے کے بعد دوسروں کو ڈیمیج مت کرنا مسلمانوں کو مار دیں گے بھگا دیں گے اناسی کے نام پہ دوسرے ملک میں بھیج دیں گے ہمارا ملک ہے ہمارا دن آگیا یہ ہمارے رحم و کرم پہ جی رہا ہے جیسے آج کل ہندوستان کے غلی چھوکروں کی دماغ میں یہ ساری بات یہ آگئی ہیں داری والے کو دیکھا تھا ہا ہا ہوٹن کرنا مولانا کو دیکھا تو فورا پاکستان کا چرچہ سرو کر دینا بتمیز بہودہ ان کتوں کو اقلاق نہیں معلوم موریلیٹی نہیں معلوم اس کو نہیں معلوم کہ ان کے باپ دادا ہزار پندر سو سال سی ہاں رہ رہے ہیں ان کے باپ دادا کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے قبرستان میں دفن ہے ان کے سینے میں کیا گھمنڈ کہاں سے پیدا ہو گیا کہ ہمارا ہندوستان ہے ہندوستان تمہارے باپ کا ہے کہ دادا کا ہے کہ نانا کا ہے ہندوستان تمہارا اگر ہے تو میرے بھی باپ دادا کا ہے اس نے کہ آج سے تیروں سو سال پہلے اس ہندوستان میں آنے والا وہ پہلا شخص جو ہندوستان میں آیا تھا انہوں نے اس ہندوستان میں اسلام کی تعلیم کی تھی راجہ تاہر کے غرور کو طولا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس ملک میں ہزار سن تک کے لیے حکومت یہاں کی کلمہ پڑھنے والوں کے حوالے کر رہی تھا یہ ہندوستان میں میری سلطنت رہی ہے ہزار سال تک میری حکومت رہی ہے یہ ملک ہمارا رہا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس کی آزادی میں میری حصہ داری ہے اور تم تو امریکہ جاتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے اس کا تلوہ چاٹنے لگتا ہے لیکن ہمارا مولانا امریکہ میں رہنے کے بعد نہیں بولتا کہ امریکہ کا محل اچھا ہے اس کے مارکٹ اچھے ہیں اس کا وائٹ ہاؤس اچھا ہے نہیں میرا مولانا وہاں سے لوٹنے کے بعد بولتا ہے کہ ہندوستان کی سڑی ہوئی گلیاں امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے بہتر ہیں یہ ہمارا ملک ہے امریکہ سے اچھا ہندوستہ ہمارا چائنہ جاپان سے اچھا ہندوستہ ہمارا ملیشہ سنگاپور سے اچھا ہندوستہ ہمارا یعنی ان سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا تو ہم ہیں ہندوستانی اور یہ مجھ کو بھنگانی کی سوچ رہا ہے قبردار صبر کیجئے حکوم اگر اللہ تعالیٰ جس طرح صحت دیتا ہے صحت چھنتا بھی ہے جوانی دیتا ہے پھر کمر توڑھا پا دے کے جوانی چھن لیتا ہے دولت مند بناتا ہے پھر غریب بنا دیتا ہے اللہ رات دیتا ہے دن دیتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پر نہیں رہتی ہے ابھی رات ہے فوراں دن ہوگا دن ہاں رات آگئی جارے کا موسم تھا گریمی کا موسم آئے گا گریمی کا موسم ہے بارش کا موسم آئے گا موسم بدلتا ہے رات دن بدلتے ہیں جوانی بدلتی ہے دولت بدلتی ہے آج مالدار کل غریب آج غریب کل مالدار حکومت آج یا چیئرمن کل سڑک شاپ ہوگئے آج مخمنتری پنڈی جی ہیں مخمنتری ہیں کل اگر الیکشن میں ہار گئے تو سڑک پہ آ جائیں گے پھر مندر جائیں گے پھر وہاں جھال بجائیں گے اور صاحب آج مخمنتری ہیں آپ آگئے ہیں پرسان منتری ہیں جہاں الیکشن میں ہار گئے تو پھر گجرات لوٹ کے وہاں جھال بجانے لگیں گے اس لئے اللہ اگر دولت دے اس دولت کا صحیح استعمال اللہ نیمت دے اس کا صحیح استعمال اللہ صحت دے اس کا صحیح استعمال اللہ جوانی دے اس کا صحیح استعمال احسانی کی جوانی دی ہے تو صرف عورتوں کو سونگتے رہیں اگلی گلی گھومتے رہیں دل پھے کا عاشق بنتے رہیں آج کل مسلمانوں کی بچوں کو عاشق بننے کا بڑا مزاج ہو گیا ہے گیا ڈی ایم بننے کے لئے وہاں سے لکی کو لکھ چلا آیا آگیا ایبی بی ایس راکل تیاری کرنے کوٹا وہاں سے لکی کو لکھ چلا آیا باپ پوچھتا کہ بیٹا کیا ہوا کیا کیا کرے دل لگ گیا یعنی یعنی تھا ڈی ایم بننے اور دل لگا کے لکی کے ساتھ لے آیا بہت گرمی ہماری بیٹیوں کو بھی آج آگئی ہے کسی چمار کے ساتھ کسی ڈوم کے ساتھ کسی ہری جن کے ساتھ کسی کافر کے ساتھ یہ نے دیکھا کہ ایمان لٹ رہا ہے جنت لٹ رہی ہے دنیا میں کب تک جوان رہیں گے دس پندرہ بیس سال اس کے بعد محفہ آگا چہرے کا چملہ لٹکے گا کوئی پسند نہیں کرے گا پھر اس کے بعد کیا حال ہوگا پاس ہیں وہ تو نوے سال عمر میں بھی رانی رہتی ہے کیونکہ جو اللہ کا نام لے کے ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرتی ہے وہ اب بھوتنی تھی نوے سال کی عمر تک وہ رانی رہتی ہے شوہر کے سامنے لیکن جو جوانی میں چٹک مٹک کرتی دوسروں کے ساتھ بھاگی اس کے بدن کو نچوڑ کر جس طرح جبل پور کا وہ ایک مسلمان غرانی کی بیٹی کی حسن کو لوٹا اس کے سادی کا جھانسہ دیا اور جب اس کو لوٹ لیا پورا پھر اس کے زباہ کر کے جبل پور کے نہر میں ڈال دیا اس طرح بیشوار لوڑکیاں جو خیروں کے جھانسے میں آئی وہاں دوبائی گئی سب زباق دکھلایا وہاں دو چار مہنہ اس کی جوانی کو نچوڑا پھر اسے توائف کے کوٹھے پہ بیج دیا اور پھر وہ پیسہ لے کے بھاگ گیا اور جب تک جوان رہی تو گھرہ حق آتی رہی اور جب بھوڑی ہو گئے تو اب کیا کریں گے وہ گھر آ رہی سکتے ماں باپ کے پاس تو کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر گئی ہے اور جس کے نام پہ گئی ہے وہ تو بیج کے بھاگ گیا اور پھر جوان جب تک ہیں تب تک کا رہا ہے اس کے بعد بڑھاپے میں پھر اس کو تو کوٹھے سے نکال کے بھگا دیا جائے گا پھر وہ اجمیر میں درگہوں پہ جا کے بیٹھ کے پھیک مانگیں گی پھر وہ حاجی علی میں درگہوں پہ بیٹھ کے پھیک مانگیں گی تو جو نفس پہ کنٹرول نہیں کرے اور پھر خواہشات کا غلام بن کے لڑکہ ہو یا لڑکی اللہ رسول کو ناراض کر کے بس بدر میں آگ لگی بجھانے کے لئے چاہے کسی چمار کا بدر پکڑ لیا وہ تو سمجھ لے کہ زندگی کے سکور میں آگ لگے گی اس کی جوانی میں آگ لگے گی اور آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی وہ سبق سیکھیں اس کالی بھوتنی عورت سے جو مرضی کے باپ مالدین کی مرضی کے مطابق اللہ کا نام لے کر نکاح کیا وہ جوان رہتی ہے تو بھی رانی اور نفے سال کی بیمار بوڑی ہو جائے تو بھی شوہر کے سامنے رانی اللہ کے نام پہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں رشتہ قائم ہو وہ رشتہ ہنڈیٹ پرسن ناکام ہوتا ہے جو رحمان کا نام لے کر رشتہ قائم ہو عمر بڑھتی جاتی ہے اس نے اپنی بہن اپنی بیٹوں پر کنٹرول رکھے خبردار کبھی کرینہ کی بات کبھی کٹینہ کی بات ان کے سامنے نہ ہونے دیں ان کے سامنے صرف فاطمت زہرہ کی بات رابیہ بسری کی بات محبوبِ الہی کی ماں کی بات غوثِ عاظم کی من کی کہانی سنائیں تاکہ بیٹی اجڑے نہیں اس کا ایمان سلامت رہے اگر عورت اجڑ گئی تو نسلیں اجڑ جائیں گی سماج اجڑ جائے گا یہ بچے اگر حرامی پیدا ہوئے لبر کا باپ ہی نہیں رہے گا تو سماج کو تکلیف پہنچائے گا سماج کو تنگ کرے گا سماج چوروں اور ڈکیتوں سے بھر جائے گا آج جو عدب ختم ہوا احترام ختم ہوا ڈسیپلین ختم ہوا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایمان کے لٹنے نکاح کے ٹوٹنے اور ناجائز بچوں کے پیدا ہونے کا نتیجہ ہے سماج میں جب حلالی بچے اور علمہ پیر کا احترام رہتا ہے لیکن جب بچے ناجائز پیدا ہوں چاہے باباپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہو اس کو پتا نہ چلا ہو زبان سے کفر بگ دیا ہو عالموں کی توہین کر کے کافر ہو گیا ہو اور پھر اسی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی ہو اس کو پھر اپنی بیوی سمجھ اس کے ساتھ ہمیشتری کیا ہو اور بچہ پیدا ہوا ہو یہ تو ناجائز بچے جب سماج میں بڑھیں گے تو چوروں کی تعداد بڑھے گی یقیتوں کی تعداد بڑھے گی سماج میں جینا مشکل ہو جائے گا بچوں سے آنکھ کو تھندک کیا پہنچے گی وہی بچہ جیل میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا ہر ماباپ در رہا ہے کہ کہاں میرا کوئی بچہ کانڈ کر دے پولیس والا کہ مجھے گرفتار کرنے میرے گھر پہ آ جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ زبان پہ کنٹرول نگاہ پہ کنٹرول شرمگاہ پہ کنٹرول اپنی زبان پہ کنٹرول تب آنے والی نسل چوروں کی نہیں ولیوں کی نسل پیدا ہوگی کتب کی نسل پیدا ہوگی ابتار کی نسل پیدا ہوگی حضور نے کہا تھا مصطفیٰ نے کیا کہا تھا یہ دونوں زبان کے بیچ میں دونوں جبروں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی سرکشا کی زمانت مجھ کو کوئی دے دے یعنی ان کو فالتو استعمال نہ کرے گالی گلوج نہ کرے اسے غیبت چغل خوری نہ کرے دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لئے بد کوئی کی محفل نہ سجا لے اور پھر کسی کو گالی گلوج نہ کرے خلاف عزت کوئی زملہ زمان سے نہ نکالے ورنہ یہی زبان پان بھی کھلاتی ہے یہ زبان بوراً دو منٹ کے بعد جوتا چپل کھلا دیتی ہے زبان بہگ گئی مار شروع ہے اسی لئے باپ باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا پنجاب گلی جا رہا ہے زبان پہ کنٹرول لکھنا یا زبان پان کھلاتی ہے زبان جوتا بھی کھلاتی ہے تو زبان پہ کنٹرول اور پھر یہ دو ٹانگ کے بیچ میں جو پوشیدہ پرائیویٹ پارٹ ہے اس پہ کنٹرول رکھنا ایسا نہیں کسی خوصر لکی کو دیکھا اسی کی پیچھے ہو لیے اسی کو سنگھنے لگے دو چار دن گلی میں گھومنے لگے اور پھر بار محبت کا دم بھرنے لگے جہاں اس کا بھائی باپ بھائی دیکھا تو کٹ دیا پھر بھی وہاں پنجاب سے اس کی ڈیڈ بوڈی بھی ہار آ رہی ہے باپ سارے دنیا جان رہی کیوں یہ لچر خوچر کر رہا تھا عاشق بن رہا تھا اسی لئے پورے پتر کو کار دیا اس کی ڈیڈ بوڈی واپس آئی ماں الگ تھارے مار کے رو رہی ہے باپ الگ رو رہا ہے ساکھ کا سپنا چورچور ہو گیا میرا بیٹا کمائے گا میری حالت درست کرے گا مجھ کو عزت دلائے گا میرے گھر کو آباد کرے گا بیٹا تو عاشق بن کے آ گیا اسی لئے ہر ماں باپ رو رو کے فون پر کہتے ہیں بیٹا کبھی بھی اپنی زمان کو کنٹرول سے باہر نہ جانی دینا اور اپنے دونوں پاؤں کو کنٹرول کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا یا دونوں قابو میں رکھنا بے قابو ہونے نہیں دینا میں کہتا ہوں آج کا باپ یہ بول رہا ہندوستان کے باپ یہ بول رہا ہے امریکہ یورپ کے باپ یہ بول رہے ہیں مگر حضور کی بارگاہ میں آ جائے سرکار نے چودہ سو سال پہلے اس ورائلیٹی کی پیک کی بات ہے اخلاق کی چوٹی کی بات ہے جس کو ساری دنیا آج کہہ رہی ہے حضور نے چودہ سو سال پہلے کہا ما یزملی ما بین اللہی یا دونوں جبروں کے بیٹ میں جو زبان ہے اس کی سورکچھا کی زمانت کوئی مجھ کو دے دے اور دونوں ٹانگ کے بیٹ میں جو شرمگاہ ہے اس کی سورکچھا کی زمانت کوئی مجھ کو دے دے ما یزملی ما بین اللہی و ما بین ریجلی مصطفیٰ کہتے ازمل لہ الجنہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو ان دونوں چیزوں کی سورکچھا کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں آپ بتائیں کہ حضور نے جنت کی گیرنٹی دی ہے جو ان دونوں چیزوں کی گیرنٹی دے دے ان کو گیرنٹی دے دے آج یہی دونوں چیزیں قابو سے باہر ہیں زمان قابو سے باہر ہیں ہا 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 ہوٹنگ کرنا مولانا کا مزاق اڑھانا جلسے کا مزاق اڑھانا جو کام یہودی کا بچہ نہیں کرتا وہ کام مسلمان کا بچہ کر رہا ہے جو کام کسی کریشن کا بچہ نہیں کرتا وہ کام مسلمان کا بچہ کر رہا ہے اور یہ ہوا ہوٹنگ کر کے تم اپنے ماں باپ کی عزت تو مٹی میں ملا رہا ہے چونکہ تمہارا یہ انداز بتا رہا ہے کہ تیری ماں بے ڈھنگی اور تیرا باپ پہ ڈھنگا جس نے تجھ کو عدب نہیں سکھایا یعنی اولاد اپنے ماں باپ کا بھیت اور راز ہوتی ہے ماں باپ کو اولاد کو دیکھ کے ماں باپ پہچانا جاتا ہے درخت پھل کو دیکھ کے درخت پہچانا جاتا ہے تو تمہاری غلڑ بازی تیرے باپ کی ناک کٹا رہی ہے تمہاری غلڑ بازی تیری ماں کی ناک کٹا رہی ہے اور جب کوئی شریف متقی پریزگار محضب بن کے رہتا ہے کیا نگاہیں نیچی رہتی ہیں زبان سے پھول لڑنے والے جملے نکلتے ہیں بڑوں کا احترام چھوٹا پہ پیار پھر لوگ یہ نہیں بولتے کہ تو ایسا کہاں سے سیکھا ہے لوگ یہ کہتے ہیں ضرور اس کی تربیت کے پیچھے اس کی ماں کا دخل ہے اس کے باپ کا دخل ہے وہ بولتا ہے تیرا باپ کون ہے تیری ماں کون ہے جب تو اتنا لا جواب سب ہی ہے یہ بتا تیری ماں کتنی اچھی ہوگی تیرے باپ کتنے اچھے ہوں گے تو کھمنڈ کے جملے مدبول کہ میرا باپ یہ تھا میری ماں یہ تھی میرا باپ جاگردار تھا پتنی دار تھا کچھری لگتی تھی سودھ کا رجیسٹر گر میں ہوتا تھا دوتار دس گاؤں میں سودھ کا پیسہ جاتا تھا وہ حرام کا مال آتا تھا اس سے میرا باپ کھاتا تھا اس کے بدن سے بلڑ بنتا تھا اسی بلڑ سے نتفہ پیدا ہوتا تھا اسی نتفے سے بچہ پیدا ہوا ہے تو تم اپنے باپ کے نتفے سے پیدا ہوا جو باپ سودھ کھاتا تھا تو اگر تم آج کالی دے رہا ہے آج مولانا کا مزاق اڑا رہا ہے مسجدوں کو ویران کر رہا ہے جو ہندو مسجد کے دروازے پی ڈی جے بند کر دے اور تم مسلمان کا بچہ ہو کہ مسجد کے دروازے پی ڈی جے بجاتا ہے جو ہندو مولانا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو کہ بولے تیری تاویز نے میرے بچے کو سہر دے دیا ہے میرے گھر میں ایک بودھ تھا ایک مہینے سے بولتا تھا میرے بیٹے کے بخار ہے اس کو ٹھیک کر دے وہ بودھ نہیں کیا تم نے پانی پڑھ کے دیا میرا بچہ اچھا ہو گیا تم اچھائے کہ بودھ اچھائے جا رہے ہیں گھر اس بودھ کو اٹھا کے پھیک دیں گے وہ جاتا ہے گھر اٹھا کے پھیک دیتا ہے وہ تو مولانا کا پاؤں چوب رہا ہے اس کو سمان دے رہا ہے اور تم مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد تم اس کا مزاق اڑا رہا ہے سامنے ایک شرابی تیرا دوست راشد کھڑا ہے اس کو تو سلام کرتا ہے پانچ وقت کا نمازی مسجد میں پانچوں ٹائم نماز پڑھنی والا امام ہے تو اس کو سلام تک نہیں کرتا ہے سامنے تیرا شرابی زناکار دوست کھڑا ہے اس کو تو سلام کرتا ہے اور اس کے بازو میں ایک نمازی نیک پریزگات داری والا غریب آدمی وہ کھڑا ہے اس کو سلام تک نہیں کرتا ہے اور اس کا نام لے کے تو راشد بھائی اسلام علیکم شرابی شرابی اور سود خور اور حرام خور کا نام لے کے تو سلام کہتا ہے اب بازو میں نیک آدم اسلام نہیں کہتا ہے جبکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ تیرا دسترخان نیک لوگوں کے سامنے بیچھے تاکہ وہ اگر کھائے گا اور نیک کام کرے گا تو تیرا دانے کی طاقت اس سے شامل ہوگی تو تو بھی اس کے سجدے میں شامل ہو جائے گا اور اگر تیرا کھانا ڈکیت کھایا چور کھایا حرام خور کھایا دن بھر میں ایک سو کالی دینے والا وہ تھانے تار کھایا تو پھر تیرا کھانا وہ کھائے گا طاقت ملے گی اور ایک سو کالی بھکے گا تو گیا تو بھی اس کالی میں شریک رہا اس نے مصطفیٰ نے کہا تھا لا تصاہیب اللہ مومنہ لا یاکل تعمقہ اللہ تقی دوستی صرف مومن سے کرنا اور کھانا صرف نیک لوگوں کو کھلانا کہ وہ اگر کھانا کھایا تو اس کی نیکی بڑھے گی اس کا تقوی بڑھے گا اور تو بھی اس تقوی میں شریک سمجھا جائے گا عدب بسیپلین پہنس ضروری ہے اپنے بچوں کے سامنے دن را مصطفیٰ کی بات کریں حضور کی صیرت بیان کریں سرکار کے حدیث بیان کریں جو جلسہ میں سنا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس کا چرچہ کرائے تاکہ بال بچوں کے دل دماغ میں سرکار کے سچی محبت بیٹھ جائے مذہب اسلام کا درد بیٹھ جائے قرآن حدیث کی بعد اس کے دل میں بیٹھ جائے میں نے کیا کہا تھا آقا علیہ السلام نے شرمگاہ کے تعلق سے زبان کے تعلق زبردست جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو تو بار بار پہا جائے اس کو بار بار سنا جائے اس کو بار بار اپنے گھر کی تیواروں میں لکھ کے رکھا جائے اور آج جو سماعت چوروں سے بھر رہا ہے کہیں اس کے کہیں اس میں میری زبان کا تو دخل نہیں ہے کہیں میری حرام روزی کا تو دخل نہیں ہے اس لئے ہمیشہ سرکار کا چرچہ کرنے والا وہ کسی کریکیٹر کا غلام نہیں ہوگا وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کا غلام نہیں ہوگا سرکار کا چرچہ کرنے والا محمد عربی کا غلام ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا تین خطرے میں ہے وہ نہیں بولے گا اسرائیل جیت رہا ہے وہ نہیں بولے گا امریکہ اسلام کو تباہ کر دے گا وہ یہی بولے گا جو غور و فکر کا عادی ہو یہ اسلام دھبنے نہیں آیا ہے اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا ہے چودہ سو سال سے ہم نے یہی دیکھا ہے جو کچھ حضور نے کہا سچ کہا ہے جو کچھ مصطفیٰ کی زمان سے نکلا ہے وہ سچ نکلا ہے جو کچھ ترکار نے فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے حضور نے کہا تھا روم فتح ہوگا کچھ ہی سال کے بعد روم فتح ہوا حضور نے کہا تھا ایران فتح ہوگا کچھ سال کے بعد ایران فتح ہوا عمر فاروق کے زمانے میں یا دو مہاشکتیاں تھی اس زمانے میں جیسے آج روس اور امریکہ ہے اسی طرح آس سے چودہ سو سال پہلے دو مہاشکتیاں تھی ایک روم اور ایک ایران روم کا بادشاہ قیسر کہلاتا تھا اور کسرہ کا بادشاہ ایران کا بادشاہ کسرہ کہلاتا تھا حضور نے کہا تھا روم فتح ہوگا قیسر کے بعد کوئی قیسر نہ ہوگا ایران فتح ہوگا قسرہ کے بعد کوئی قسرہ نہ ہوگا لوگوں کو لگتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والا چھپ چھپ کے کلمہ پڑھ رہا ہے کافر اس کو سولی پہ لٹا رہا ہے کافر اس کو آگ پہ لٹا کے اس ساری چربی کو پگلا رہا ہے یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ایران فتح ہوگا اور روم فتح ہوگا ایسے کیسے ہوگا وسماص نہیں لوگوں کو ہو رہا تھا کہ ایسا ہوگا مرحضور نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا کہ پچاس سال کے بعد نہیں سو سال کے بعد نہیں صرف دس سال کے اندر اندر ایران بھی فتح ہوا اور روم بھی فتح ہوا فاروق عظم کے زمانے میں تو ساری دنیا کا اٹھی دوسروں کی بات میں غلطی کا احتمال ہے مگر مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ پتر کی لگی رہے وہ باتیں ہو کے رہیں گی جو اسلام نہیں پڑھے گا وہی بولے گا اسلام قطرے میں ہے اسلام قطرے میں ہے مسلمان قطرے میں ہے مسلمان چوپٹ ہو جائے گا اسرائیل سب کو مار دے گا مار دے گا مرنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے کون پیدا ہوا ہے مرنا تو سب کو ہے ہی مگر مقصد حیات کیا ہے میں اکثر ہی کہہ رہا ہوں جاں ظالم کے پاس طاقت ہے وہ اگر کسی شریف آدمی پر گردن تلوار چلا کے کار دے اس میں وہ شریف آدمی کی ہجو نہیں ہے اس میں بدماشی بدماشی اور ظلم تباہی اس ظالم کی ہے ابھی ایک مہینہ پہلے ایک شریف نیک تحجد گزار قرآن پڑھنے والا عالم امام مسجد تھا اس کو ایک ظالم خبیص مردود نے اس کو زبہ کر دیا وہ زبہ کرنے والا کوئی ہندو ایس کرشن عیسائی نہیں تھا وہ مسلمان ہی تھا اس کے نمازی تھا جو نماز پڑھتا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ نمازی تھا بات کیا تھی کوئی زمین جگہ کی جنگ نہیں تھی کوئی اختلاف بہت بڑا نہیں تھا بات صرف اتنی تھی کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مفتی صاحب امام صاحب فتوہ دے دیں کہ چلو تم نکاح کرلو دوبارہ تیرے نکاح ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم نکاح کرلیں گے تاکہ سماج میں ہم ملامت سے بچ جائیں امام صاحب میں نے ایسا کیا ہے آپ فتوہ دی انہوں کا خبر داربط بھی تیرے لئے حلال نہیں ہو سکتی ہے تین طلاق دینے کے بعد کوئی آپشن اب نہیں رہتا ہے سوائے حلالہ کے تیری بیوی عدد گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کرے گے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا اس کے ساتھ شوہر بیوی کی طرح رہے گی پھر وہ تب نے مرضی سے طلاق دے گا پھر عدد گزرے گے تین حیث اس کے بعد پھر تُس سے نکاح جائز ہے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کہہ دیئے کہ بغیر حلالہ کہ تم اس کو رکھ لو اور نکاح نکاح پڑھا لو کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں شریعت کے قانون کے خلاف کوئی بات تم سے کروں وہ کون امام تھا جس کو وہ خبیز دیکھتا تھا کہ فجر سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے جاگتا تھا اور فجر سے پہلے قرآن پڑھتا تھا خود سے وہ آزام دیتا تھا ابھی میں تین دن پہلے اسی علاقے میں تھا کہا حضرت جو کہانی اپنے سنی ہوں گی پورے انڈیا میں وہ امام صاحب اسی جس مسجد میں ہم خطاب کرنے گئے محلے میں کہا اس میں وہ دس سال رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر بغل بالے کی مسجد میں دس کلومٹر دونی پہ اس گاؤں میں رہتے تھے وہیں ان کی شہادت ہوئی ہے کہا اولوانے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے وہ فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے تحجد پڑھتے تھے قرآن شریف پڑھتے تب ٹائم شروع ہوتا فجر کا ازان دیتے تھے اس کے بعد پھر نماز سنت پڑھ کے پھر قرآن پڑھتے پھر نماز فجر پڑھاتے سلام پڑھتے ساری نمازی نکل جاتے وہ اب بلکل اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے کہ قرآن پاکی تلاوت کرتے ذکر و اذکار کرتے تھے اشراق پڑھ کر چاشت پڑھ کر تب وہ مسجد سے نکلتے تھے ایسا آدمی تو کروڑوں میں کوئی کوئی ملے گا ایسا آدمی نہیں آپ کی آنکھیں نہیں دیکھی ہوں گی آپ کے آنکھیں نہیں آپ کے باپ دادا نے کبھی دیکھا ہوگا مگر آپ کی آنکھ نہیں دیکھی ہوگی کہ امام صاحب فجر سے پہلے اٹھائیں تحجد پڑھیں قرآن پڑھیں پھر اس کے بعد ازان دیں نماز پہائیں پھر مسجد ہی میں رہیں قرآن پڑھیں ذکر کریں چاشت اشراق پڑھیں پھر اشراق کے بعد چاشت پڑھیں اس کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلیں ایسا آدمی اگر کہیں ملے اس کی پیشانی چوم لیجی ان کے پاؤں کو دھو کر کے پی جائیے ایسا آدمی عربوں میں نہیں ملے گا یہ آدمی اس ٹائپ کا تھا مگر اس کو اس خبیص مردود مسلمان نے اس کو زبعہ کر دیا ان کو بولا آپ کو مار دیں گے کہا ہم مار دو تیری مرضی ہے مگر مسئلہ غلط میں نہیں بتاؤں گا وہ اب مقدر کا دھنی آدمی تہجد گزار جب میں نے سنا میں نے کہا اللہ کو منظور تھا کہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملے چونکہ نمازی پرہزگار تھا اور پھر وہ کسی دھن دولت بیٹا بیٹی لڑائی جھگڑا نوکر چاکر نوکری چاکری کے چکر میں نہیں مارا مسئلہ حق بتایا تھا اسی کے پتلے میں مارا گیا تو جو حق بتائے آپ پھول مالا پہن لے یہ تو دنیا میں عزت مل گئی لیکن جو حق بتایا حق کردن کڑ گئی حق بتایا تمہچہ کھایا حق بتایا کالی سنا یہ تو پکہ حسین ہی ہے کہ حسین نے بھی حق بولا اپنا سارا کمبہ لٹا دیا مگر حسالیم کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا تو مجھے یقین ہے کہ جب حسین میدانی قیامت میں شہدہ کی جماعت کے ساتھ جنت کا سفر کریں گے اور وہاں یہ بھی سامنے آ گیا حضور میں نے بھی حق مسئلہ بتایا تھا میری بھی گردن کٹ گئی میں نے بھی حق بولا تھا دو تمہچہ کھایا میں نے بھی حق بولا میں نے گالی سنی حق بولنے کے بدلے میں عذیتیں برداشت ہوئی اگر حسین نے مسکرہ کے دیکھ لیا اور پھر ان کو اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کا تو اسی برس کا نفل سجدہ وہاں نہیں لے جائے گا جہاں حسین کی ایک مسکرہت لے کے چلی جائے گی تو دین کے بدلے میں مالا پہنا اور ہے حق بولنے کے بدلے میں گالی سننا اور ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے تو دنیا میں کس قدر شرارت بڑھ گئی حدیث میں آیا ہے سرکار فرماتے ہیں اخیر زمانے میں اس قدر شرارت بڑھ جائے گی اس قدر بڑھ جائے گی نہ قاتل کو پتا چلے گا کہ میں نے قتل کیوں کیا اور جو قتل ہوا نہ اس کو پتا چلے گا کہ میں قتل کیوں کیا گیا نہ قاتل کا پتا چلے گا نہ قاتل بولے گا کہ ہم نے کیوں قتل کیا بلا وجہ قتل کرے گا اور نہ مقتول کو پتا چلے گا میں کیوں قتل کیا گیا آج وہی ظالم اور جابر اللہ نے طاقت دی تھی اس کا شکر دا کرنا تھا لیکن نیت تھے بچوں اور مسلمانوں کو زبہ کرنے پر پوری انرجی کا استعمال کر رہا ہے مگر شکست کھا گیا اس کا غرور ٹوٹ گیا ساری دنیا میں اس کی پسپائی اور رسوائی ہو گئی ہم لوگ سنتے تھے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے آج ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جس خبیص امریکہ نے کہا تھا کہ تین دن میں خازہ کو مٹا دیا جائے گا اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں ہے وہ امریکہ کی کولینی ہے وہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے امریکہ نے جنم دیا ہے اس لئے اسرائیل کوئی ملک نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہودیوں کو ہم نے زلیل کر دیا ہے اس پر زلط مسلط ہو گئی ہے اس لئے یہودی اپنے مند سے سانس نہیں لے سکتا وہ تو امریکہ کا اشارہ پاتا ہے وہ ایٹیک کرتا ہے امریکہ ہی اصل میں وہی کولینی ہے وہ امریکہ کا بولا تھا تین دن میں خازہ کو مٹا دیں گے یہ سارے لڑکوں کو ختم کر دیں گے آج دو مہینے گزر گئے ہزاروں اسرائیلی یہودی جھینم پہنچے ان کے ٹینک تباہ ہوئے اور یہ مٹھی بر جمان اللہ کے بھروسے دنیا میں نام روشن کر رہا ہے ساری دنیا اس کے بہادری کا خطبہ پڑھ رہی ہے آج دنیا جان رہی ہے کہ امریکہ کو اور ایٹم بم پر ناز ہے فاس فورس بم پر ناز ہے اسے اپنے بم برسک میوان پر ناز ہے تو ان مجاہدین کو بھی خدا کی نصرت پر ناز ہے اللہ رسول کی رسول نصرت اور مدد پر ناز ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ایٹم بم رکھنے والا زنین ہو رہا ہے اور مصطفیٰ پر کا غلام اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ساری دنیا میں بہادری کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے دو مہینے تک گٹارہ شہید ہو جانا ان کے لئے عیب کی بات نہیں ہے کسی کے لئے بھی عیب کی بات نہیں ہے اگر یہ دوہزار پانچزار لوگ شہید ہو گئے تو شہادہ تو ستر سال سے وہاں ہو رہی ہے ہم تو وہاں کے نوجوانوں وہاں کے ویروں وہاں کے مردوں وہاں کی عورتوں کو داد دیتے ہیں وہاں کے ویر وہ اب فلسطین چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں شہید یہی ہونا ہے بھاگ کے جاؤں مرنا تو ہے ہندوستان کے لوگ مرے لیٹن ڈوم میں وہاں مرے گھٹکا کھا کے وہاں مرے کسی وہاں صاحب جیم میں اکسرسائز کرتے ہوئے وہاں مرے شادی کی محفیل میں ڈانس کرتے ہوئے وہاں مرے کسی طوائف کے کوٹے پر تو مرنا آ رہا ہے یا پھر جنرلی ہم ہسپیٹل میں مرے مگر اللہ کے نام پہ جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت مرے یہ اور بات ہے سب سے عالی موت ہے شہادت پانا اسی لئے ستر سال سے یہودی ظلم کر رہا ہے بلہ عورتیں لا جواب بچے لا جواب جوان لا جواب بوڑھے لا جواب بیمار لا جواب نہیں نہیں مریں گے تو فلسطین میں مریں گے نبیوں کی زمین فلسطین رسولوں کی زمین فلسطین شہدہ کی زمین فلسطین اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے وہاں کی عورتیں اسی امید میں وقت گزار رہی ہیں آج نہیں تو کل ضرور کوئی صلاح الدین ایوبی دنم لے گا پھر یہودی کو کھدے لے گا قبل اول کو آزادی ملے گی نبیوں کی زمین فلسطین کو آزادی کا پروانہ ملے گا اور وہ وقت قریب آ گیا ہے اور وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے کہ جبکہ اسرائیل اجڑنے والا ہے میرا نبی سچا میرا خدا سچا میرا قرآن سچا قرآن کہتا ہے یہ کافر اپنے مو سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا کتاری دنیا کے لوگ مل کے چاہے وہ نہیں ہوگا اللہ نے ایران مسلمانوں کو دیا اللہ نے روم مسلمانوں کو دیا اللہ نے مسلمانوں کو سلطنت دی حکوم عدی بکری کے چرانی والے لوگ تھے ایران کے حاکم ہو گئے وہ اونٹ چرانی والے تھے وہ روم کے حاکم ہو گئے ہندوستان کے لوگ ہندوستان میں ایک ہزار سال تک اسلامی سلطنت رہی یہ غریب خستہال لوگ تھے اس مہان ملک کے حاکم بن گئے اللہ کہتا ہے تم نیک بن میں حکومت دوں گا تو صالح بن تم موت کو گلے لگا لے شہادت کا ارادہ کر لے اللہ رب العزت کی مرضی پہ راضی باریسہ ہو جا تمہیں سلطنت دوں گا تمہیں حکومت دوں گا تمہیں مقبولیت دوں گا تمہیں شہرت دوں گا تمہیں راحت دوں گا اور جیسے مرے گا میں اپنی قیمتی جنت تجھے دے دوں گا دونوں جہان کی راحت تجھے ملے گی شرط ہے عورتیں پردے میں رہیں اور صلاح الدین ایوبی کے غلاموں کو اپنے نسل سے پیدا کریں اور اسی میں رہیں پردے میں رہیں قرآن پڑھیں وہ زیادہ ناٹ گانے کی پیچھے نہ پڑھیں وہ زیادہ ناٹونی کے پیچھے نہ پڑھیں اپنے چہرین کی 29 اپنے دیور کے سامنے دوسرے مردوں کے سامنے نہ کریں اپنی عزت کی افاظت کریں عزت اگر بچ گئی تو آنے والی نسلیں محبوب الہی کا غلام پیدا ہوں گی کیونکہ عورتیں جب بے پردہ رہتی ہیں تو سماج میں عذاب الہی نازل ہوتا ہے عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو مردوں کی دعا کو لرد کر دیتا ہے نہیں سنا کہ دہلی میں ایک بار بارش بند ہو گئی قہد کا ماحل چھا گیا مسلمان سلکوں پہ آ گئے ہزاروں کی تعداد میں نمازیں اس دسقہ ادا کی یعنی بارش کو بارش کے لئے دعا کرنے والی نماز مگر بارش نہیں ہو رہی تھی مسلمان پریشان ہو گئے رونے لگے ہم لوگ میدان میں نکلے نماز ادا کی مگر بارش نہیں ہو رہی ہے محمدانونوں کے تھنوں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے پھسلیں جل رہی ہیں پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے ندی نالا تلاب چاپا کلکوان سب خوشک ہو چکا ہے ایسے میں صوفی نظام الدین ابو المعید محبوب الہ یعنی مدین بختیار کاکی کے بازو میں ان کا مزار ہے ان کے بغلب ان کی ماں کا مزار ہے انہوں نے اب صوفی نظام الدین ابو المعید نے اپنی ماں کی ایک چادر کو ہاتھ میں لیا اور آکے دعا کے مشکلہ ہی یا اس عورت کی چادر ہے جس عورت کو مرتے تھم تک کسی اجنبی مرد نے ان کے سر کے بال نہیں دیکھا ان کے چہرے کو نہیں دیکھا جو اجنبی مردوں سے ساری زندگی اپنے سر اپنے چہرے کی حفاظت کرتی رہی یا اس کے سی تھپٹے کا وسیلہ ہے الہی بارش رحمت کا نزول فرما دے ہزارہ مسلمان سلک پہ آئے دعا کی دعا قبول نہیں وہ ایک خاتون ایسی خاتون جس کے سر سے آ چل نہیں جس کا اجنبی مرد نے اس کو نہیں دیکھا ان کا دپٹہ اتنا قیمتی ہوا ان کے وسیلے سے ادھر دعا ختم ہوئی ادھر گنگور گھٹا چھائی اور وہ زوردار بارش ہوئی کہ دہلی اور علاقے کے سارے ندی نالے تالا سب پھرتے بنظر آگئے پتہ چلا کہ عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو سماج میں قہت آتا ہے عورتیں جب بے بیرتا ہوتی ہیں سماج کے بچوں پہ اس کی صحت چھینی جاتی ہے عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو روزیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے عورتیں جب بے پردہ ہوتی ہیں تو خانے کعبہ کے اندر کوئی دعا کرے تو بھی دعا رد ہو جاتی ہے دعا کی قبولیت کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک رزق حلال ضروری ہے اور ایک عورتوں ماں بہنوں بیٹیوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے آیا ہے حدیث میں اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے یعنی جس قوم کی عورتوں کے پازیب کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جائے اس قوم کے مردوں کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے اور حرام کا ایک لقمہ جیسے ہی پیٹ میں جاتا ہے چالیس دن تک کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہوتی ہے مسلم شریف کے حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص دور طرح سے سفر کرتا ہوا اس کے بال الجھے ہوئے گرت و غبار سے لپتے ہوئے اور بالکل نہیں افلاغر طولہ پتلا ہو کر بھوک ایک بھوک کی حالت میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یارب یارب تو حضور کہتے ہیں اس کی ظاہری حالت تو دیکھو یعنی وہ بھوک پیاس سے نڈھال دور طرح سے چل کے آیا ہے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یا جو دعا کرے گا دعا قبول ہو جائے گی دعا کی قبولیت کے لئے آجزی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لئے انکساری شرط ہے دل شکستہ ہونا شرط ہے یہ بندہ تو سفر سے آیا ہے اس کے بال الجھے ہیں پیٹ میں دانا نہیں ہے یا جو دعا کرے گا دعا قبول ہو جائے گی مرحضور کہتے ہیں کیسے دعا قبول ہوگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیوں اس کا جو بدن پر لباس ہے وہ حرام کا ہے اس کے بدن میں جو پانی گیا ہے وہ حرام کا ہے اس کے بدن میں جو تانا گیا ہے وہ حرام کا ہے اِنَّا يُستَجَاب کیسے اس کی دعا قبول ہوگی مَتْ اَمَهُ حَرَام مَلْبَسَهُ حَرَام مشربہُ حَرَام اس کا کھانا اس کا کپڑا اس کا کپڑا یہ سب حرام کا ہے کیسے اس کی دعا قبول ہوگی پتا چلا اس حدیثِ رسول کا تیور بول رہا ہے دعا کی قبولیت کیلئے رزقِ حلال ضروری ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے آج کئی لاکھ مسلمان خانے کعبہ کا غلاف تھام کے دعا کرتے ہیں فلسکین کی آزادی کے لیے مجھے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں لوگ دعا کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں لوگ آزاد دعا کرتے ہیں روحیاں مسلمانوں کی صلاح کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں مسلمانوں کو یہ نہیں بولنا چاہے اللہ میری دعا قبول ہی کر رہا ہے بلکہ دعا کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو کنڈیشنز کو میں فلفل کر رہا ہوں یا نہیں اس پر نظر ثانی کرنا ہوگا میں کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہوں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے اور جہاں چوک ہوئی ہے جہاں بھول ہوئی ہے اس چوک کو دور کیا جائے آج عورتیں پردے میں رہے مرد حلال کھائیں حج فرض نہیں ہو اس پر مگر جو دعا حرام کھا کے خانے کعبہ میں کرے وہ دعا رد ہو جائے وہی دعا پر محلے کی مسجد میں حلال کھا کے کرے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے اپنے محلے کی مسجدوں میں حلال کھا کے جو دعا ہو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور حرام کھا کے کھانے کعبہ کے اندر کوئی دعا کرے وہ دعا اللہ رد کر دیتا ہے یا حالات بگڑ گئے نہ روزی کا احتیاط ہے نہ نماز روزے کا احتیاط ہے بس اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے قرآن شریف کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں اس کو غور سے سنیے آپ پھر اس کے تخاذے کو دیکھئے پھر میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اور جو ہدایت کا گلدستہ آپ تک پہنچا ہے اس کو صرف سن کے نہیں رہ جانا ہے کہ مولانا نے بڑی اچھی تقریر کی مولانا نے بڑا اچھا بیان کیا نہیں 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 بولنا ہے کہ مولانا نے اچھا بیان کیا نہ چوک پہ نہ چوراہ پہ بولنا ہے بلکہ جو بات مولانا بولا ہے کل سے ہی اسی بات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے بس اس کے علاوہ نہیں بولنا ہے کہ اچھی تقریر ہوئی بس اس کے بعد سارا کھیل ختم بلکہ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی کلچر میں تبدیل کرنے کے لیے بس قدم بہا دینا ہے ایک قدم آپ بڑھیں حدیث مایہ ہے کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھو اللہ کی رحمت دس قدم تیری طرف بڑھ جائے گی تم اللہ کی طرف چلنا شروع کرو اللہ کی رحمتیں دول کر تیرا استقبال کریں گی کوئی ہو تو توبہ کرنے والا کوئی ہو تو یوٹرنے لینے والا کوئی ہو تو اپنے رب کو منانے والا کوئی ہو تو اعتراف جرم کرنے والا معبود مجھ سے خطا ہو گئی اب میں خطا نہیں کروں گا اب میں تیری مرضی کی مطابق جیوں گا معلوم ہے اونٹ سے لطا ہوا سامان سے لطا ہوا اونٹ کسی کا غائب ہو جائے پھر دوبارہ وہ اس کو مل جائے ملنے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے اس سامان اونٹ والے کو حدیث مایا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو بندہ سچی توبہ کر کے نیک بننا چاہتا ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو جب کوئی گنہگار بندہ توبہ کر کے نیک بنتا ہے راہ راست پر آتا ہے میری زوال کا کیا سبب ہے بس ایک آئینہ دکھ لاتا ہوں قرآن شریف میں بے شمار کہانیاں بے شمار قصے بے شمار عوامر بے شمار نواہی اور بے شمار غروف فکر کی بات ہے میں نے آپ سے کہا تھا مقلید اور گوبر کی بات میرے دماغ سے میں بہت آگے بڑھ گیا قرآن شریف کے ایک آیت مایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةِ تمہارے لیے ہواہ حیوانوں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے لُسْقِيكُم اللہ کہتا ہے قرآن شریف کیسے آیت میں یہ جو جانور ہے جس کو تم جانور کہتا ہے تمہاری آنکھ کھلنے کی بات ہے تمہاری ہدایت پانی کی بات ہے تمہارا دل دماغ کا بند دروازہ کھلنے کی بات ہے عبرت کے نشان ہیں یہ جانور اللہ کہتا ہے اس کے پیٹ سے میں دودھ نکالتا ہوں اس جگہ سے جہاں سے گوبر نکلتا ہے جہاں سے خون نکلتا ہے مِن بَيْنِ فَرْسِيَوْا تَمِ یہ فرس منہ لید گوبر دم منہ خون اللہ کہتا ہے فرس اور دم یعنی گوبر اور خون کے بیچ سے میں تمہارے لیے صاف شفاف صحت بخش ہلدی طاقتور دودھ میں تیرے لیے نکالتا ہوں تاکہ تُو جانوروں کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو پیو ماں کا دودھ دو سال کے بعد حرام ہے اس کے بعد مرتے تم تک دودھ بدن کے لیے کیلشیم کیلئے ضروری ہے ہڈی کی پختگی کیلئے جوان ہو یا بولا ہو اب یہ ماں کا دودھ تو دو سال کے بعد حرام ہے اب کیا ہوگا اللہ نے جانوروں کے تھنوں سے نکالا جو دودھ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے نہ اس میں خون کی لالی ہے صاف شفاف اللہ نے کہا غور کر کون ہے جو خون کے بیچ سے صاف دودھ نکالا وہ کون ہے جو گوبر کے بیچ سے صحت مند دودھ نکالا جب غور کرے گا تو پیشانی سجدے میں چھکا کے بولے گا الہی تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں تیرے نعمتیں بے شمار ہیں میں آگ پہ بھی استجدہ کروں تیری نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا رب بنا ما خلقت حاضر باطلا سبحانک فقنا عذاب النار یہ ہے غور و فکر کا انعام کے آدمی کا سینہ پاک باغ ہو جاتا ہے اس کی کھچی بھی پیشانی چھک جاتی ہے ان کے دماغ کا سارا کچھ را دور ہوتا ہے یہ تو میں انہیں ایک چھلک بتا دی کہ وکیان نے جو کچھ آج کہا ہے اور یہ قرآن تو چودہ سو سال پہلے نازل ہوا ہے چودہ سو سال سے یہ قرآن دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ دودھ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے آج جب فکیان کا طالب علم اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے کہ جس کو میں نے بائیلوجی میں پڑھا وہ بات سرہت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے اسلام حق ہے اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا جس کا قرآن لا جواب ہو جس کی تحقیق لا جواب ہو یہ خالب ہمیشہ رہے گا مغلوب کبھی نہیں ہوگا جو قرآن پڑھے گا وہ نہیں بولے گا کہ اسلام کا مستقبل تاریخ ہے وہ نہیں بولے گا کہ آنے والا فیوچر ہمارا ڈار کا ہے نہیں نہیں ہمارا فیوچر کتنا روشن ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ جب جناب عیسی علیہ السلام آسمان سے زمین پہ آئیں گے جب جناب امام مہدی ظاہر ہوں گے اس زمانے میں دجال کو عیسی علیہ السلام لودھ کے مقام پہ جہاں اسرائیل کا ائرپورٹ ہے وہ مقام لودھ ہے وہاں دجال کو قتل کیا جائے گا پھر پوری دنیا میں ایک مذہب مذہب اسلام ہوگا اور ایک مسلک مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا اگر کوئی یہودی بھاگ کر درخت کی آر یا پتھر کے پیچھے چھوپے گا فَيَقُونُوا شَجَرْ عَوِلْ حَجَرْ یا درخت یا پتھر بولے گا اے عبداللہ اے مسلمان یہودیون ورائی یہودی میرے پیچھے ہے تو مجاہید وہاں جائے گا یا تو اس کو قتل کرے گا یا وہ کلمہ پڑھ کے مومن بنے گا اس طرح دنیا کا ہر کچھا گھر ہر پک کا گھر میں اسلام داخل ہوگا لَا يَبْقَ عَلَى زَحْرِ الْعَرْضِ بَيْتُ مَبْرِيَمْ وَلَا فَبْرِ إِلَّا عَدْخَلَهُ اللَّهُ قَرِرَةُ الْاِسْلَامِ مصطفیٰ سچے مصطفیٰ کی بات سچی حضور کہتے ہیں وہ زمانہ آئے گا نہ کچھا گھر بچے گا نہ پکا گھر بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ تاقل فرما دے گا اس لئے ہمیں اسلام کے تعلق سے فکر مند نہیں ہونا ہے اپنے لئے فکر کیجئے کہ مرتے وقت کلمہ جاری ہوگا کی نہیں قبر میں میرا کیا ہوگا حشر میں کیا ہوگا پلسرات پہ کیا ہوگا نیکی بدی تولیج آئے گی مزان پہ وہاں میرا کیا ہوگا جنت ملے گی کی نہیں ملے گی دوہزار چوبیس میں موڈی آئے گا نہ آئے گا وہ تو اللہ کو معلوم ہے مگر تم کل مر جاؤگے تو پھر موڈی اپنی جگہ رہے گا تم قبر میں حساب کتاب کے پہنچ جاؤ گے فرشتہ بولے گا من ربوں کا ماں دینوں کا ماں کلتہ تکلفی حق کے حاضر رجل وہاں دینک جاگرن اور ہندوستان کام نہیں آئے گا وہاں آلی موقع صحبت کام آئے گی وہاں متعلق کام آئے گا قرآن اور حدیث پاک پہنا کام آئے گا پھٹا پھٹ جواب نکلے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے یہ ہمارے پیغمبر آزم علیہ السلام ہے بد جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو حساب وہاں ہوگا ہم موڈی جی آئیں گے دوہزار چوبیس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے مگر یہاں بڑھ بڑھ کر رہے لوگ چوراہے پہ پانکی دکان پہ آخرت کا قیامت کا پھل سرات کا کوئی چرچہ ہی نہیں ہے آپ اپنا کام کیجئے آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کا کام ہے دنیا چلانا تو اللہ کا کام اللہ کر رہا ہے آپ اپنا کام کریں جس دن آپ کے کام پہ نظر رہے گی تو جنت تو وہاں ملے گی حکومت یہاں مل جائے گی سلطنت یہاں مل جائے گی کوئی گل پاکی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو کچھ بھی مصطفیٰ نے چودہ سو سال کے اندر کہی ہیں ساری باتیں سچ نکلی ہیں اور یہ پیغام بھی جو مصطفیٰ نے دیا ہے میرا وصفہ سے میرا عقیدہ ہے یہ بات بھی سچ ثابت ہوگی اگر ہم لوگ تو اس دن تک زندہ نہیں رہ پائیں گے بل ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی وہ دیکھ لیں گی جو آج ظلم کر رہا ہے اس ظالموں کا بچہ تک نہیں رہے گا ایک مذہب مذہب اسلام رہے گا ایک مسئلک مسئلک اہل سنت و جماعت رہے گا اس لئے دنیا میں تو اسلام چلتا رہے گا ازان ہوتی رہے گی جمعہ ہوتا رہے گا خطاب ہوتا رہے گا آپ کا اپنا کیا ہوگا اگر کل صبح مر گئے اس لئے زیادہ فکر اپنے تعلق سے ہونے چاہیے اب ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھیں اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کریں قرآن حدیث کے مطالعہ کا ماحول پیدا کریں اس سے کیا ہوگا نظریات بدلیں گے دماغ کی مست انڈر اسٹنڈنگ کا خاتمہ ہوگا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے عادی بن جائیں نیتہ کے پاس پانچ دن جھولا ڈھویں نیتہ گری کا جنون چڑھی جائے گا چوروں کے پاس دو دن رہیں چوری کرنے کا مزاج بن ہی جائے گا عالموں کے پاس روزانہ پانچ منٹ رہیں صرف ان کا چہرہ دیکھیں جنت جانے کا جنون چڑھی جائے گا نیک اعمال کا شوق پیدا ہو ہی جائے گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صبحوں کو نیک بننے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے